آگے سبق دیکھئے بھائی مطن گزرشتہ سبق میں رؤوس سمانیہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا مصنف نے آپ کو بتلایا کہ قدیم علماء جو ہیں وہ اپنی کتابوں کے آغاز میں آٹھ اہم اور بنیادی باتوں کو ذکر کیا کرتے تھے جن کو رؤوس سمانیہ کہتے ہیں اور میں نے بتلایا یہ علم سے خارج ہیں ان کی وجہ سے علم میں فائدہ ہوتا ہے پوری بصیرت حاصل ہوتی ہے اور یہ آٹھ چیزوں میں سے ہم نے پانچ چیزیں پڑھنی تھیں بھئی پہلی چیز تھی علم کی غرص تو سب سے پہلے غرص کے بارے میں بتلایا جائے کہ اس علم کی غرص کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور دوسری چیز جو تھی وہ اس علم کا نفع ہے بھئی نفع اور غرص میں میں نے بتلایا تھا باریک فرق ہے بھئی کسی کام کو کرنے کی جو علت ہوتی ہے اس کو غرص کہتے ہیں اور کام ہو جانے کے بعد اسی غرص کو پھر غائت کہتے ہیں اور منفعت کہتے ہیں اور فائدہ کہتے ہیں تو فائدہ عام ہے بھئی اور غرص خاص ہے غرص اس کام کی علت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے اور وہ کام ہونے کے بعد کبھی غرص حاصل ہوتی ہے اور کبھی غرص حاصل نہیں ہوتی اور اگر غرص حاصل ہو جائے تو وہی پھر اس کام کا نفع بھی ہے اور غائت بھی ہے اور نفع صرف یہی نہیں نفع اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں تو وہ فائدہ جو سبب بنا تھا اس کام کیلئے اس کو علت کہیں گے اور باقیوں کو فوائد منفعتیں اور غائتیں کہیں گے اور یہ جو فائدہ ہوتا ہے یہ لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے اس چیز کی کسی چیز کے جو فوائد اور منافع ہوتے ہیں وہ اس چیز کے ترغیب دلاتے ہیں طلبہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اس کے فائدوں کو دیکھتے ہوئے اور رؤوس سمانیہ میں سے پھر تیسری چیز جو تھی وہ اس علم کا عنوان ہے یعنی اس کا وجہ تسمیہ ہے کہ اس علم کا یہ نام کیوں رکھا گیا تاکہ طالب علم کو اجمالی طور پر اس علم کے بارے میں پتا چل جائے بھئی اور چوتھی چیز جو ہے اس علم کے یا اس کتاب کے معلف کے بارے میں اس کو بتلایا جاتا تھا کہ کس نے اس فن کی تدوین کی یا کس نے اس کتاب کو لکھا تاکہ طالب علم کے دل کو اتمنان حاصل ہو کہ وہ کسی بڑے عالم کی کتاب پر رہا ہے اور پانچمیں بات یہ اس کو یہ بتلایا جائے کہ یہ کس نوع کا علم ہے کہ علوم عقلیہ میں سے ہے یا علوم نقلیہ میں سے ہے علوم اصلیہ میں سے ہے یا علوم فرعیہ میں سے ہے تاکہ طالب علم اسی جنس کے مسائل اس میں طلب کرے بھئی جیسے منطق کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں علماء کا حکماء کا اختلاف ہے بعض اس کو حکمت میں سے قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو حکمت سے خارج قرار دیتے ہیں تو اگر حکمت کی تعریف میں آعیان کی قید لگا دی جائے تو منطق اس سے خارج ہے کیونکہ منطق آعیان سے بحث نہیں کرتا بلکہ منطق جو ہے وہ مفہومات سے بحث کرتا ہے اور اگر آعیان کی قید کو اس سے خارج کر دیا جائے تو پھر منطق اس میں داخل ہوگی اس لئے کیونکہ موجودات کے اندر موجودات ذہنیہ بھی آگئے اور موجودات واقعیہ اور خارجیہ بھی آگئے تو اس صورت میں منطق حکمت میں سے ہوگا اور پھر حکمت کے اندر یہ حکمت نظریہ میں سے ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ نے انسان کو دو قوتیں نصیب فرمائی ہیں ایک قوت عملیہ اور ایک قوت علمیہ قوت عملیہ عمل کرنے کی قوت قوت علمیہ جاننے کی قوت اور حکمت کے ذریعے ان دونوں قوتوں کی تکمیل ہوتی ہے یا یوں کہیں کہ یہ جو حکمت ہے اس کے ذریعے انسان کی قوت عملیہ بھی عروج تک پہنچتی ہے اور حکمت ہی کے ذریعے انسان کی قوت علمیہ بھی عروج تک پہنچتی ہے تو یہ ایسی تقسیم کی ہے اس کے اندر قرآن و حدیث پر جو عمل ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہوا اور اسی طرح تمام سائنس بھی اس کے اندر داخل ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا انسان کو اللہ نے دو قوت نصیب فرمائی ہیں ایک قوت عملیہ اور ایک قوت علمیہ اور اسی طرح جو موجودات ہیں وہ بھی دو قسم پر ہیں کچھ موجودات وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں ہماری قدرت میں ہیں اور کچھ موجودات وہ ہیں جو ہمارے اختیار اور قدرت میں نہیں ہیں اور ہمارے اختیار میں جو موجودات ہیں وہ اعیان بھی ہو سکتے ہیں اور افعال بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ دیکھو آپ دیکھتے ہیں جو جو چیزیں انسان نے بنائی ہیں یہ گھر ہے یہ گاڑیاں ہیں یہ سائنس کی چیزیں ہیں یہ سب کس کے اندر آ گئیں یہ اعیان موجودہ کے اندر آ گئیں اور انسان کے جو افعال ہیں وہ اچھے عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے یہ افعال کے اندر آ گئے تو وہ موجودات جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ آعیان بھی ہو سکتے ہیں اور افعال بھی ہو سکتے ہیں تو یہ داخل ہیں حکمت عملیہ کے اندر بھئی تو حکمت عملیہ کے اندر وہ چیزیں وہ موجودات جو انسان کے اختیار میں ہیں ان کے حالات سے بحث کی جاتی ہے اور حکمت نظریہ میں ان موجودات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جو ہمارے قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں جیسے زمین ہے آسمان ہے یہ سیارے ہیں ستارے ہیں سورج ہے اور یہ دنیا میں پہاڑ ہیں دریاں ہیں خیوانات ہیں انسان ہیں یہ جو ہمارے اختیار و قدرت میں نہیں ہیں جن کا وجود یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں حکمت عملیہ کے ذریعے ہم اپنے عمل کو عروج پر پہنچاتے ہیں یعنی وہ چیزیں جن میں ہمارا فائدہ ہے نفع ہے دنیاوی اختبار سے اور آخرت کے اختبار سے ان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں وہ چیزیں بناتے ہیں اور وہ ولے افعال کرتے ہیں جن میں ہمارا فائدہ ہے جبکہ حکمت نظریہ اس میں یہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کا صرف علم حاصل کرتے ہیں کیونکہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہو اس کے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے بڑوں سے والدین سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے تو یہ جو حکمت نظریہ ہے اس کے ذریعے صرف قوت علمیہ کی جو ہے عروج پر پہنچتی ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے یہ ستاروں کا یہ کائنات کا نظام اور اس کا علم اور اسی طرح یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کا علم انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں تمام سائنس آگئی بھئی ان دونوں حکمت عملیہ اور نظریہ میں ہر طرح کی سائنس آگئی بھئی اور پھر یہ جو حکمت عملیہ ہے یہ بھی تین قسم پر اور حکمت نظریہ جو ہے وہ بھی تین قسم پر ہے حکمت عملیہ جو ہے اس میں بحث ہوگی ایسی مسلحتوں سے جس کا تعلق ایک فرد سے ہوگا یا ان حکمتوں کا تعلق ایک گھر میں رہنے والے افراد سے ہوگا یا ایک شہر اور ملک میں رہنے والے افراد سے ہوگا اگر ان حکمتوں کا تعلق جن کے بارے میں بحث ہوتی ہے حکمت عملیہ میں اگر ان کا تعلق ایک فرد سے ہے تو اس کو تحذیب الاخلاق کہتے ہیں اور اگر ان حکمتوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق ایک گھر میں رہنے والے افراد سے ہو جیسے ماباپ اور ان کی اولاد ہیں تو اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں اس حکمت عملیہ کو اور اگر اس میں ان مسلحتوں سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق ایک شہر یا ایک ملک کے رہنے والے افراد سے ہو تو اس کا نام سیاست مدنیہ ہے بھئی تو یہ حکمت عملیہ کی تین قسمیں ہو گئیں اور حکمت نظریہ اس کی بھی تین قسمیں ہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر جن چیزوں کے احوال سے بحث کی جائے گی یا تو وہ خارج میں اور ذہن میں دونوں جگہ مادے کی محتاج ہوں گی یا خارج اور ذہن دونوں میں مادے کی محتاج نہیں ہوں گی یا خارج میں تو مادے کی محتاج ہوں گی ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہوں گی تین ہی صورتیں بنتی ہیں بھئی حکمت نظریہ کی وہ قسم جو ان چیزوں کے احوال سے بحث کرتی ہے جو نہ خارج میں مادے کی محتاج ہیں نہ ذہن میں مادے کی محتاج ہیں تو اس کو علمِ الہی کہتے ہیں چونکہ اسی کے اندر اللہ کی ذات کا علم بھی آ گیا جو ان میں سب سے اعلیٰ ہے یعنی معبود اس لیے اس کا نام علمِ الہی رکھا گیا ان سب میں سب سے اعلیٰ کس کا مقام ہے الہ کا معبود کا ہے اس لیے اس کا نام علمِ الہی رکھا گیا اور نید اس کو علمِ اعلیٰ بھی کہتے ہیں اور فلسفہِ اولہ بھی کہتے ہیں علمِ کلی بھی کہتے ہیں اور مابادت طبیعہ بھی کہتے ہیں تو دیکھو اس میں الہ کی بحث ہے علمِ الہی کے اندر الہ کی بحث ہے اور محبود جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نہ خارج میں مادے کے محتاج ہیں اور نہ ذہن میں مادے کے محتاج ہیں جبکہ دوسری قسم جو ہے حکمتِ نظریہ کی وہ ہے جس میں ان چیزوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے جو خارج میں بھی مادے کے محتاج اور ذہن میں بھی مادے کے محتاج ہیں جیسے انسان ہے پہاڑ ہیں یہ دنیا ہے یہ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں جیسے خارج میں دیکھو انسان گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہے ذہن میں بھی انسان کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ یہ کس کا بنا ہوا ہے گوشت اور ہڈیوں کا یا جیسے اور حیوانات ہیں یا جیسے یہ پہاڑ ہیں خارج میں جیسے آپ دیکھتے ہیں ذہن میں بھی اسی طرح ان کا تصور کرتے ہیں یہ اسی چیز پتھر مٹی وغیرہ سے بنے ہوئے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خارج میں بھی مادے کی محتاج اور ذہن میں جب ان کا تصور کریں تب بھی اس مادے کے ساتھ ہمیں تصور کرنا پڑتا ہے تو یہ ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہیں تو یہ چیزیں جو خارج میں بھی مادے کی محتاج ہیں اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہیں ان کے احوال سے جس علم میں بحث کی جاتی ہے حکمت نظریہ کی وہ قسم علمِ طبعی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ علمِ طبعی کہلاتی ہے یا حکمت نظریہ میں ان چیزوں کے احوال سے بحث کی جائے گی جو خارج میں تو مادے کے محتاج ہیں ذہن میں مادے کے محتاج نہیں ہیں اور اس کو علم ریاضی کہتے ہیں جیسے کورا ہے کورا گول جسم کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دائرہ دائرہ تو آپ وہ جو قلم سے کھینچتے ہیں بھئی سمجھیں اور ایک گول گین جیسا جسم ہے اس کو کیا کہیں گے کورا دائرہ جو آپ بناتے ہیں صفحے کے اوپر دیکھو یہ گول ہے بھئی خط تو گول ہے لیکن یہ پوری گین جیسی صورت ہے نہیں گین جیسی صورت نہیں تو کورا کہتے ہیں وہ گین بلکل گین نمات چیز جو گول ہو اس کو کورا کہتے ہیں کورتن کاف را اور گولتا ہے بھئی را کی تخفیف ہے را پر شد نہیں ہے کورتن اسی وجہ سے عربی میں جو فٹبال ہے اس کو کورت القدم کہتے ہیں کورت القدم تو یہ ریاضی ہے اس میں یہ کورا ہے کورا ہے مربع چار کونوں جس کے ہوں مربع جس کی لمبائی چوڑائی گہرائی ہر طرف برابر ہو اس کو کیا کہتے ہیں مربع اور اسی طرح مسلس ہے جس کے تین کونے ہوتے ہیں تو دیکھو یہ چیزیں ہیں یہ کورا ہے یہ مربع ہے یہ مسلس وغیرہ یہ صورتیں یہ چیزیں جو ہیں خارج میں مادے کی محتاج ہیں خارج میں جب بھی کورا ہوگا وہ کسی نے کسی مادے کا ہوگا یا لوہے کا ہوگا یا چاندی کا ہوگا یا سونے کا ہوگا یا پتھر کا ہوگا یا لکڑی کا ہوگا کسی نے کسی مادے کا ہوگا اور ذہن میں یہ کورا وغیرہ یہ مادے کا محتاج نہیں خارج میں اگر لوہے کا کورا ہے تو ذہن میں لوہے کا کورا تصور کرنا ضروری نہیں کورا بس کوئی گول شکل ہو جائے وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے لیکن خارج میں جب ہوگی تو کسی مخصوص مادے کی ہوگی وہ چیز لیکن ذہن میں کسی مخصوص مادے کا ہونا ضروری نہیں ہے مادے کے بغیر بھی آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں گول جسم بات سمجھ میں آگئی تو حکمت نظریہ کی اس قسم کو علم ریاضی کہتے ہیں جس میں ان چیزوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے جو خارج میں تو مادے کی محتاج ہیں لیکن ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی پھر یہ پانچ چیزیں گزر گئیں آج ہم چھٹی چیز کے بارے میں پڑھیں گے دیکھئے بھئی آگے مطن دیکھئے رؤوس سامانیہ میں سے چھٹی چیز بھئی چھٹی چیز یہ بتلائی جاتی تھی کہ انہو فی ای مرتبت ہوا کہ یہ علم کس مرتبے کا ہے کس درجے کا علم ہے لیقدمہ تاکہ اس کو مقدم کر دیا جائے علا ما یجبو ان علوم پر جن پر اس کو مقدم کرنا واجب ہے ویؤخرہ اور تاکہ اس کو مؤخر کر دیا جائے عم ما یجبو ان علوم سے جن سے مؤخر کرنا واجب ہے چھٹی چیز بھئی ان رؤوس سامانیہ میں سے یہ کہ طالب علم کو یہ بتلایا جاتا تھا یہ یوں کہیں اس علم کی ابتداء میں یہ بتلایا جاتا تھا کہ یہ علم کس درجے کا ہے تاکہ جو علوم اس پر مقدم کرنا واجب ہیں ان کو وہ پہلے حاصل کرے اور جن کو مؤخر کرنا واجب ہے ان کو بعد میں حاصل کرے تو کہتے ہیں والسادسو انہو فی ای مرتبت ان ہوا اور چھٹی چیز یہ ہے ان میں سے کہ یہ علم کس درجے کا ہے کس مرتبے کا ہے لیقدم علاما یجبو تاکہ مقدم کر دیا جائے اس علم کو علاما یجبو ان علوم پر جن پر اس کو مقدم کرنا ضروری ہے ویؤخرا اور تاکہ اس علم کو مؤخر کر دیا جائے عم ما یجبو ان علوم سے جن سے مؤخر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق طالب علم علوم کو حاصل کرے اس کو ترتیب کا علم ہو کہ یہ کس درجے کا علم ہے اگر اس کو مقدم کرنا ضروری ہے تو پہلے اس کو پہلے پڑے اور اگر دوسرے علوم کو اس پر مقدم کرنا ضروری ہے تو پہلے دوسرے علوم کی تحصیل کرے وَالصَّابِعُ الْقِسْمَةُ وَالتَّبُوِيبُ لِيُطَلَبَ فِي كُلِّ بَابٍ مَا يَلِقُ بِهِ اور ساتھویں چیز جو ہے ان رؤوس سمانیہ میں سے وہ قسمت اور تبویب ہے قسمت کا معنی تقسیم بھئی یعنی تقسیم کرنا علم کو اور کتاب کو ابواب کے اعتبار سے علم کے بھی ابواب بنا دینا اس کی تقسیم کر دینا کتاب کے بھی ابواب بنا دینا تاکہ طالب علم کو پتا ہو کس باب کے اندر کون سا مسئلہ ذکر ہے تاکہ اس کو اگر وہ مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اسی باب میں جا کر دیکھ لے بھئی السابعُ الْقِسْمَةُ وَالتَّبُوِيبُ ساتھویں چیز جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے اور ابواب بنانا ہے لِيُطَلَبَ تَاکہ طلب کیا جائے فِي كُلِّ بَابٍ ہر باب میں ما اس چیز کو یلیق بھی جو اس کے مناسب ہو طالب علم کو جب پتا ہوگا کہ اس علم کے فلان فلان ابواب ہیں یا اس کتاب کے فلان فلان ابواب ہیں شروع میں اس کو بتلا دیا جائے گا تو پھر اس کو جس قسم کا مسئلہ دیکھنا ہوگا وہ اسی باب میں فوراں جا کر اس کو دیکھ سکے گا اب دیکھئے شرعہ میں قَوْلُهُ فِي أَيِّ مَرْتَبَتٍ ہُوَا كَمَا يُقَالُ إِنَّ مَرْتَبَتَ الْمَنْتِقِ أَن يَشْتَغِلَ بِهِ بَعْدَ تَحْزِيبِ الْأَخْلَاقِ وَتَقْوِيمِ الْفِكْرِ بِبَعْزِ الْحَنْدْسِيَاتِ یاد رکھئے ہر زمانے کے اندر ابتداء طلبہ کے لیے علم کی ایک خاص ترطیب ہوتی ہے جو اس زمانے میں رائج ہوتی ہے جو اس زمانے کے ماہرین مناسب سمجھتے ہیں اس زمانے کے جو اہل علم حضرات ہیں ماہرین ہیں جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق ایک خاص نہج سے ایک خاص ترطیب سے بچوں کو علوم پڑھائے جاتے ہیں جیسے آج کل دیکھو بھئی سکولوں میں ایک خاص ترطیب سے علوم بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں اسی طرح مدارس کے اندر بھی ابتدائی بچوں کو ایک خاص ترطیب سے تو ہر زمانے کے اندر ابتدائی طلابہ کو تعلیم کے خاص طریقے خاص طرز اور خاص نہج ہوتے تھے جیسے کہ یہ بیان کرتے ہیں آپ کو بتلائیں گے کہ مصنف کے ہمارے زمانے میں بچوں کو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ تحذیب الاخلاق کی دی جاتی تحذیب الاخلاق کے بعد پھر ان کو علم حندسہ کی کچھ تعلیم دی جاتی تھی تاکہ طالب علم سوچنے سمجھنے کا عادی ہو جائے اس کو پتا چل جائے کہ کس طرح غور و فکر کر کے مسائل کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے کس کی تعلیم دی جاتی تھی تحذیب الاخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی کہ کون سی عادتیں اچھی ہیں کون سی عادتیں بری ہیں کون سی خصلتیں اس کو نفع دینے والی ہیں کون سی خصلتیں اس کو نقصان دینے والی ہیں اور پھر اس کے بعد علم حندسہ کی کچھ ابتدائی باتیں اس کو پڑھائی جاتی جس میں مختلف شکلیں ہوتیں دائرے ہوتے مربع شکل ہوتی اور اسی طرح مستطیل شکل ہوتی مسلس ہوتی وغیرہ یہ چیزیں اس کو پڑھائی جاتی چنانچہ طالب علم جو ہے آہستہ آہستہ غور و فکر کا عادی ہوتا چلا جاتا اس کو پتا چلتا کہ کس طرح غور و فکر کر کے معاملات کو مسائل کو حل کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کو منطق کی تعلیم دی جاتی تو سب سے پہلا درجہ کس کا تھا تحذیب الاخلاق کا دوسرا درجہ علم حندسہ کی کچھ ابتدائی باتیں اور پھر تیسا درجہ تھا علم منطق کا لیکن شارح آپ کو بتلائیں گے کہ استاذ محقق دوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اس زمانے کے اندر آپ علم منطق سے پہلے کچھ علم عدب بھی طلبہ کو پڑھانا چاہیے پہلے تحذیب الاخلاق اس کے بعد کچھ علم حندسہ اور اس کے بعد کچھ عربی عدب کی تعلیم بھی طلب علم کو دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ تھوڑی عربی سیکھ جائے اس لیے کیونکہ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر یہ جو منطق کی کتابیں ہیں یہ عربی زبان میں ان کی تدوین عام ہو گئی ہے عربی زبان میں لوگ منطق کی کتابیں لکھتے ہیں تو تمام منطق کی کتابیں عربی زبان میں ہیں اور اب بچوں کو یہ منطق پڑھائی جائے گی تو ضروری ہے کہ پہلے وہ ابتدائی عربی تھوڑی سیکھ لیں تاکہ ان کے لیے اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی قولوهو فی ائی مرتبت ہوا کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے کہ ان مرتبت المنطقی کہ منطق کا مرتبہ جو ہے منطق کا درجہ جو ہے ان یشتغل بہی اس کو چاہے ان یشتغل بہی پڑھ لیں چاہے ان یشتغل بہی پڑھ لیں اگر پڑھیں اس کو ان یشتغل بہی تو یوں ترجمہ ہوگا جیسے کہا جاتا ہے کہ منطق کا مرتبہ منطق کا درجہ وہ یہ ہے کہ اس میں مشغول ہوا جائے تحزیب الاخلاق کے بعد وتقویم الفکر ببعض الہندسیات اور علم حنسہ کی بعض چیزوں کے ذریعے فکر کو سیدھا کرنے کے بعد تحزیب الاخلاق کے بعد اور علم حنسہ کی بعض چیزوں کے ذریعے فکر کو سیدھا کرنے کے بعد علم منطق میں مشغول ہوا جائے تو یہ انیشتغلا بھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو انیشتغلا بھی پڑھ لیں اور اس صورت میں ضمیر راجے ہوگی متعلم کی طرف جو علم حاصل کرنے والا ہے طالب علم ہے جو مبتدی طالب علم اس صورت میں ترمہ یہ ہوگا جیسے یوں کہا جائے کہ علم منطق کا مرتبہ جو ہے وہ یہ کہ مشغول ہو طالب علم اس کے اندر بعد تحزیب الاخلاق تحزیب الاخلاق کے بعد وتقویم الفکر ببعض الحنسیات اور علم حنسہ کی بعض باتوں کے ذریعے فکر کو سیدھا کرنے کے بعد ترجمہ سمجھ میں آ گیا تقویم الفکر کا معنی ہے فکر کو سیدھا کرنا مراد یہ ہے کہ ابتدائی طالب علم ہے بچہ ہے اس کو تحزیب الاخلاق پڑھایا گیا اب اس کے بعد اس کو کچھ غور و فکر کا عادی بنایا جائے کہ مسائل کو حل کرنے کے لئے غور و فکر کرنا پڑے گا اور کس طرح اس کو حل کرنا ہے تو یہ علم حنسہ کے اندر شکلوں کی مدد سے اس کے خوب بہترین وضاحت ہو جاتی ہے طالب علم جو ہے وہ غور و فکر کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو تقویم الفکر کا کیا معنی اس کے ذہن کو غور و فکر کا عادی بنانا ویسے تقویم کو معنی ہے سیدھا کرنا تقویم الفکری فکر کو سیدھا کرنا یعنی اس کو غور و فکر کا عادی بنانا وَذَكَرَ الْاُسْتَازُ اور استاذ محقق دوانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فِي بَعْذِ رَسَائِلِهِ اپنے بَعْذِ رِسَالُوں کے اندر کہ اَنَّهُ يَنْبَغِي تَاخِیرَهُ فِي زَمَانِ نَاحَازَا کہ مناسب یہ ہے تاخیرَهُ منطق کو مؤخر کرنا فِي زَمَانِ نَاحَازَا ہمارے اس زمانے میں عَنْ تَعَلُّمِ قَدْرٍ صَالِحٍ مِّنَ الْعُلُومِ الْعَدَبِيَّتِ قَدْرٍ صَالِحٍ قَدْرٍ محصوف ہے صالِحٍ اس کے صفت قَدْرِ صَالِح کا معنی ہے مناسب مقدار مناسب یعنی طالب علم کو کچھ علمِ عدب کی بھی مناسب مقدار سیکھنی چاہیے اس کے بعد منطق پڑھنی چاہیے منطق کو اس سے مؤخر کرنا چاہیے تو ذکر کیا ہے استاذ نے فِي بَعْذِ رَسَائِلِهِ اپنے بَعْذِ رِسَالُوں میں اَنَّهُ يَنْبَغِي تَاخِیرَهُ کہ مناسب یہ ہے کہ منطق کو مؤخر کیا جائے فِي زَمَانِ نَاحَازَ ہمارے اس زمانے میں عَنْ تَعَلُّمِ قَدْرٍ صَالِحٍ مِّنَ الْعُلُومِ الْعَدَبِيَّةِ علومِ عدبیہ میں سے مناسب مقدار سیکھنے سے علومِ عدبیہ میں مناسب مقدار سیکھنے سے منطق کو مؤخر کیا جائے یعنی اس کے بعد منطق کو سیکھا جائے پہلے علومِ عدبیہ میں سے مناسب مقدار سیکھ لی جائے ترجمہ سمجھ میں آگیا کہ مناسب یہ ہے کہ منطق کو مؤخر کیا جائے ہمارے اس زمانے میں عَنْ تَعَلُّمِ قَدْرٍ صَالِحٍ مِّنَ الْعُلُومِ الْعَدَبِيَّةِ علومِ عدبیہ میں سے مناسب مقدار سیکھنے سے لِمَا شَاعَ بوجہ اس چیز کے جو شایع ہو گئی ہے جو رائج ہو گئی ہے آج کل کے علماء میں جو چیز رائج ہو گئی ہے بھئی کیا چیز رائج ہوئی ہے ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی وئی تو آگے مین کے ذریعے بیان کریں گے دیکھیں مِنْ کَوْنِ تَدَاوِينِ بِالْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ یعنی کہ کتابوں کو مدون کرنا عربی زبان میں لِمَا شَاعَ بوجہ اس کے وہ چیز جو شایع ہو گئی ہے رائج ہو گئی ہے یعنی کتابوں کو عربی زبان میں مدون کرنا آج کل کے زمانے میں کیا بات رائج ہو گئی ہے کہ علماء اپنی کتابیں عربی زبان میں مدون کرتے ہیں تو اس لیے طالب علم کو منطق سے پہلے عربی عدب کو بھی سیکھ لینا چاہیے قَوْلُهُ الْقِسْمَتُ اَيْ قِسْمَتُ الْعِلْمِ وَالْكِتَابِ بِحَسَبِ أَبْوَابِهَا ماتین کا قول القسمت بھئی اَيْ قِسْمَتُ الْعِلْمِ وَالْكِتَابِ بِحَسَبِ أَبْوَابِهَا یعنی علم اور کتاب کی تقسیم کرنا ابواب کے اعتبار سے فَالْأَوَّلُ كَمَا يُقَالُ پیس پہلی چیز جو ہے جیسے یوں کہا جائے یعنی علم کو کیسے تقسیم کریں گے اب اس کی مثال ذکر کرنے لگے ہیں یہ تقسیم علم کی مثال ہے فَالْأَوَّلُ پَحْلِ جو ہے یعنی قسمتِ علم کَمَا يُقَالُ جیسے کہا جائے اَبْوَابُ الْمَنْتِقِ تِسْعَةٌ مَنْتِقِ کے اَبْوَابَ النَّوْ هَن یہ علم کی تقسیم ہے آگے کتاب کی تقسیم کیسے کی جائے گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے جیسے کہا جائے اَبْوَابُ الْمَنْتِقِ تِسْعَةٌ مَنْتِقِ کے اَبْوَابَ نَوْ هَن الْأَوَّلُ اِسَىٰ غُوجِ اَيْلْ قُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ پہلا باب جو ہے وہ ایسا غوجی ہے کیا معنی اَيْلْ قُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ یعنی پانچ کلیات آپ پڑھ چکے ہیں ایسا غوجی جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا معنی ہے کلیاتِ خمس یہ انہوں نے معنی بیان کر دیا اَيْلْ قُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ یہ معنی بیان کر دیا ایسا غوجی کا پہلا باب ایسا غوجی ہے یعنی کلیاتِ خمسہ کونسی کلیاتِ خمسہ جنس نو فصل خاصہ اور عرضِ حام اَسَّانِ تَعْرِیفَات اور دوسرا باب ہے تعریفات بھئی جس میں معرف کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ کسی چیز کی تعریف کیسے کی جاتی ہے اَسَّالِسُ الْقَزَایَةُ تیسرا باب جو ہے وہ قضایہ کا ہے کہ قضیہ کسے کہتے ہیں اس کی کون کون سی قسمیں ہیں اَرَّابِعُ الْقِيَاسُ وَأَخَوَاتُهُ اور چوتھا باب جو ہے قیاس اور اس کے اخوات جو ہیں یعنی تمثیل اور استقراب اَلْخَامِسُ الْبُرْحَانُ پانچمہ باب جو ہے وہ برہان ہے اَسَّادِسُ الْجَدَلُ چھتا باب جو ہے جدل ہے قیاس جدلی اَسَّابِعُ الْخَطَابَةُ ساتمہ باب جو ہے وہ خطابہ ہے یعنی قیاس خطابی اَسَّامِنُ الْمُغَالَتَةُ آٹھمہ باب جو ہے مغالتہ ہے یعنی قیاس سفستی وغیرہ اَتَّاسِعُ الشِّعْرُ اور نوہ باب جو ہے وہ شعر ہے یعنی قیاس شعری وَبَعْضُهُمْ عَدَّ بَحْثَ الْأَلْفَاظِ بَابًا آخَرَ فَسَارَ أَبْوَابُ الْمَنْتِقِ عَشَرَةً کاملتًا اور بعض علماء نے شمار کیا ہے عَدَّ شمار کرنا اور بعض مناطقہ نے عَدَّ شمار کیا ہے بحث الْأَلْفَاظِ الفاظ کی بحث کو بابًا آخَرَ عَلَدَ بَاب عَلَغْ بَاب بعض مناطقہ نے الفاظ کی بحث کو عَلَغْ بَاب شمار کیا ہے بھئی جیسے وہ شروع میں بحث آئی تھی کہ دلالت کسے کہتے ہیں اور دلالت یا لفظیہ ہوگی یا غیر لفظیہ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک وہ تین تین قسم پر ہے یا وضعیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی یا طبعیہ ہوگی بھئی تو یہ وہ جو الفاظ کی بحث کرتے ہیں اس کو بعضوں نے عَلَغْ بَاب شمار کیا تو کل کتنے باب ہو گئے دس ہو گئے تو کہتے ہیں وَبَعْضُهُمْ عَدَّ بَحْثَ الْأَلْفَاظِ بَابًا آخَرَ اور بعض مناطقہ نے الفاظ کی بحث کو عَلَغْ بَاب شمار کیا ہے فَصَارَ عَبْوَابُ الْمَنطِقِ عَشَرَةً کَامِلَةً تو منطق کے ابواب پورے دس ہو گئے وَالثَّانِ كَمَا يُقَالُ اور دوسری قسم دوسری بات آگئی پہلا کیا تھا قسمت العلم اب قسمت الكتاب کہ کتاب کی بھی تقسیم کی جائے اس میں بھی ابواب بنائے جائیں وَالثَّانِ كَمَا يُقَالُ جیسے کہا جائے اِنَّ كِتَابَنَا حَادَا دیکھو اس کتاب کے اندر جیسے اس کتاب کے اندر شروع میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کتاب کی دو قسمیں ہیں ایک قسم اول منطق کے بارے میں ہے اور قسم ثانی علم کلام کے بارے میں ہے تحذیب المنطق والکلام ذہن میں بات آگئی اور پھر علم منطق جو ہے اس کے اندر ایک مقدمہ ہے ایک مقصد اول ہے جس میں تصورات کی بحث ہوگی پھر ایک دوسرا مقصد ہے جس میں تصدیقات کی بحث ہوگی اور پھر اس کے بعد خاتمہ اس کے بعد بھئی یہ ذکر تو نہیں کیا کتاب کے شروع میں لیکن اگر ذکر کرتے تو دیکھا اس انداز میں ذکر کرتے والثانی کما یقالو اور دوسری قسمت القتاب جو ہے کما یقالو جیسے کہ کہا جائے ان کتابنا حادا مرتبن على قسمیں کہ ہماری یہ کتاب مرتب ہے دو قسموں پر القسم الاول فی المنطق پہلے قسم منطق کے بارے میں ہے وہو مرتبن على مقدمتن ومقصدین وخاتمتن اور وہ مرتب ہے ایک مقدمہ دو مقصد اور ایک خاتمے پر المقدمت فی بیان الماہیت والغایت والموضوع مقدمہ جو ہے وہ اس علم کی ماہیت اس کے غایہ اور اس کے موضوع کے بیان میں ہے اس علم کی ماہیت یعنی اس کی تعریف کیا ہے اس علم کی غایت یعنی اس علم کا مقصد کیا ہے اور اس علم کا موضوع کیا ہے والمقصد الاول فی مباحث التصورات اور پہلا مقصد جو ہے وہ تصورات کے مباحث میں ہے والمقصد الثانی فی مباحث تصدیقات اور دوسرا مقصد جو ہے وہ تصدیقات کی مباحث میں ہے والخاتمت فی اجزاء العلومی اور خاتمہ جو ہے علوم کے اجزاء کے بارے میں ہے القسم الثانی فی علم الکلامی اور اس کتاب کی قسم ثانی جو ہے وہ علم کلام کے بارے میں ہے میں نے بتلایا تھا علم کلام وہ علم جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى قَزَى عَبْوَابٍ اور وہ مرتب ہے اتنے ابواب پر اتنے میں ذکر نہیں کیا کتنے ابواب ویسے ہی مثال کے طور پر ذکر کر دیا کہ وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى قَزَى عَبْوَابٍ اور وہ مرتب ہے اتنے ابواب پر الْاوَلُ فِي قَزَى اور ان میں پہلا باب ایسا ہے کَمَا قَالَ فِي شَمْسِيَتِ جیسا کہ رسالہ شمسیہ کے مصنف جو ہیں یعنی جو قطبی کا مطن ہے اس کے مصنف فرماتے ہیں وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَتٍ وَسَلَاسِ مَقَالَاتٍ وَخَاتِمَتٍ کہ میں نے اپنے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر اور تین مقالات پر اور ایک خاتمے پر وَهَادَ السَّانِ شَائِعٌ قَسِيرٌ اور یہ جو دوسری قسم ہے یہ بہت زیادہ رائج ہے بہت زیادہ یعنی رائج کونسی دوسری قسم ایک تھی قسمت العلم اور ایک ہے قسمت الكتاب یہ جو کتاب کے اندر شروع کے اندر بتاتے ہیں میری کتاب میں ایک مقدمہ ہوگا اتنے باب ہوں گے اور آگے پھر ایک خاتمہ ہوگا یہ بہت زیادہ رائج ہیں یہ کتابوں میں مصنف بتلاتے ہیں تو وَهَادَ السَّانِ شَائِعٌ قَسِيرٌ تو یہ جو قسمت الكتاب ہے یہ کثیر شائع ہے رائج ہے فَلَا يَخْلُوا عَنْهُ قِتَابٌ تو کوئی کتاب اس سے خالی نہیں ہر کتاب والا اس کو ذکر کرتا ہے بھئی یہ کتاب کے شروع میں ہی بتلا دیا جاتا ہے اس کتاب میں مثلا یہ یہ چیزیں ہوں گی ایک مقدمہ ہوگا اور اتنے مقاصد ہوں گے اور اتنے ایک خاتمہ ہوگا وغیرہ ہر مصنف کا اپنا طریقہ ہے تاکہ طالب علم کو کتاب کے آغاز سے ہی پتا چل جائے کہ کون کونسی بحثیں آئیں گی اور کس کس باب میں آئیں گی تاکہ اگر کسی نے کوئی بحث تلاش کرنی ہو تو وہ اسی حصے میں جا کر اس بحث کو دیکھ لے گا بلکہ اب جدید طریقہ آ گیا اب ہر کتاب کے شروع میں یا آخر میں مکمل عنوانات کی فہرس دی جاتی ہے پہلے یہ طریقہ نہیں تھا اب پوری کتاب کی فہرس دی جاتی ہے تو فہرس سے بھی اب انسان کو کوئی چیز تلاش کرنا ہو دیکھنا ہو اس کتاب میں وہ فہرس سے دیکھتا ہے بلکہ وہاں تو اب صفحہ نمبر بھی دیئے ہوتے ہیں کہ فلان صفحے پر یہ بحث ہے تو وہ آسانی سے اس بحث کو تلاش کر لیتا ہے تو پرانا طریقہ کیا تھا کتاب کے شروع میں مصنف ذکر کرتا تھا کہ اتنے اتنے باب ہیں یہ یہ چیزیں ہر باب میں ذکر ہوں گی اور اس طرح بحث تلاش کرنے میں آسانی ہوتی تھی اور اب اس کے ساتھ ایک اور مزید چیز آگئے کہ کتاب کی فہرس بھی کتاب کے ساتھ درش کی جاتی ہے بھئی آگے متن دیکھئے بھئی رؤوس سمانیہ میں سے آٹھویں چیز آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَسَّا مِنُ الْأَنْحَا اُتْتَعْلِيمِيَّتُ تعلیمی طریقے آٹھویں چیز کیا ہے تعلیمی طریقے انحا جمع ہے نحو کی اور نحو کا ایک معنی آتا ہے طریقہ طریقہ طرز تو یہ یہاں طریقے کے معنی میں ہے الْأَنْحَا اُتْتَعْلِيمِيَّتُ تعلیمی طریقے تعلیمی طریقے تو کہتے ہیں وَسَّا مِنُ الْأَنْحَا اُتْتَعْلِيمِيَّتُ اور آٹھویں چیز رؤوس سمانیہ میں سے وہ تعلیمی طریقے ہیں بھئی وہ کیا طریقے کہتے ہیں وحیت تقسیم یاد رکھو تعلیمی طریقے یہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں دیکھو مطن کے اندر ان کا ذکر آ رہا ہے نمبر ایک ہے تقسیم نمبر دو ہے تحلیل نمبر تین ہے تحدید اور نمبر چار ہے برہان مل گیا مطن میں تقسیم تحلیل تحدید اور برہان یہ ہیں انحائی تعلیمی یا تعلیمی طریقے چار چیزیں ہیں بھئی کون کون سی چار چیزیں ہیں پھر دوہرہ لیں نمبر ایک تقسیم نمبر دو تحلیل نمبر تین تحدید اور نمبر چار برہان بھئی تو کہتے ہیں وحیت تقسیم اعنی تکسیر من فوق اور وہ تقسیم ہے اعنی تکسیر من فوق یعنی کسرت کرنا یعنی زیادہ کرنا زیادہ کرنا من فوق اوپر کی جانب سے و تحلیل عکس اور تحلیل اس کا برعکس ہے بھئی تحلیل اس کا برعکس ہے بھئی تو کہتے ہیں اعنی تکسیر من فوق بھئی یاد رکھئے یہ قبل بعد فوق تحت وغیرہ یہ مظافلے چاہتے ہیں فوق کا معنی اوپر بھئی کس کے اوپر مظافلے چاہیے بھئی درخت کے اوپر پہاڑ کے اوپر چھت کے اوپر تو آگے مظافلے چاہیے اور پھر کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے اس کے مظافلے کو حضف کر لیتے ہیں اچھا تو ان کا مظافلے کبھی عبارت میں ذکر ہوتا ہے اور کبھی حضف ہوتا ہے اگر عبارت میں ذکر ہو تو ان کی ضرورت پوری ہو گئی لہٰذا یہ معرب ہی رہیں گے اور اگر ان کے مظافلے کو حضف کر لیا جائے تو پھر وہ نیت میں مراد ہوگا یا مراد نہیں ہوگا اگر نیت میں مراد ہے ارادہ اس کا ہے لیکن لفظوں سے حضف کر لیا تو اس کا نقصان ہو گیا لفظوں سے آپ نے ختم کر دی تو آپ نے اس کا کیا کر دیا نقصان تو اس صورت میں یہ مبنی علی الزم ہوگا مبنی علی الزم اور اگر نیت سے بھی اڑا دیا تو اس صورت میں نیت میں بھی نہیں ہے لفظوں میں بھی نہیں ہے گوئے یہاں کسی قسم کا نقصان ہوا ہی نہیں ارادہ ہی نہیں ہے جب ایک چیز کا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا جب نقصان نہیں ہوا تو یہ لفظ اسی طرح معرب رہے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے من فوقن یہاں مضافلے لفظوں میں بھی نہیں اور نیت میں بھی نہیں کس چیز کے اوپر یہاں مراد ہی نہیں ہے بس من فوقن دیکھا یہ معرب ہے اسی لئے معرب ہے اگر مثلا زید مراد ہوتا من فوق زید اور زید تو ہضف کر دیتے آپ عبارت سے تو نقصان ہو جاتا نیت ہے اور لفظوں میں نہیں ہے جیسے مثال دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آجائے گی مثلا میں آپ کو کہتا ہوں جانی زیدن مثلا قبلو اور بعدو کی مثال لے لو اس کی بھی وہ بھی اسی طرح ہے جانی زیدن قبل عمرین زید عمر سے پہلے آیا قبل عمرین یہ قبل کیا ہے مفول فی ہے پہلے یا بعد میں ہونا زمانے کے اعتبار سے ہے نا اور زمانہ کیا بنتا ہے مفول فی جا زیدن قبل عمرین تو اب قبل کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کے لئے مضافلے چاہیے تھا وہ لفظوں میں ذکر ہے لہٰذا یہ معرب ہے اور مفول فی ہے اور مفول فی پر کون سا عراب آتا ہے نصب لہٰذا اس پر نصب ہم پڑھ رہے ہیں جا زیدن قبل عمرین اور پھر کبھی ہم یوں کرتے ہیں عمر کو لفظوں سے اڑا دیتے ہیں لیکن نیت میں ہوتا ہے نیت میں ہے لفظوں سے اڑا دیا تو پھر اس صورت میں یہ اس کا نقصان ہو گیا نیت میں یہ یوں کہو پہلے دوسری مثال بنا لو یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم لفظوں سے بھی اڑا دیتے ہیں نیت سے بھی اڑا دیتے ہیں تو اس صورت میں اس صورت میں بھی یہ معرب رہے گا جانی زیدن قبلن پہلے تو تنوین نہیں تھی کیونکہ مضافلے تھا آگے اب مضافلے نہیں ہے تو تنوین آگئے اور نیز یہ مفول فی ہے اور مفول فی کیا ہوتا ہے منصوب اس لئے ہم اس پر نصب پڑ رہے ہیں اور اس کا مضافلے لفظوں میں بھی نہیں ہے اور نیت میں بھی نہیں ہے ترجمہ کیا ہوگا جا عزیدن قبلن زید پہلے آیا بس کس سے پہلے آیا نہیں نہیں یہاں مراد نہیں ہے اگر کسی سے پہلے مراد ہے پھر تو معلوم مضافلے آپ نے حضف کیا ہوا ہے کوئی مراد نہیں ہے کس سے پہلے آیا بس زید پہلے آیا جا عزیدن قبلن اور اگر لفظوں سے آپ نے عمر کو اڑایا اور نیت میں البتہ موجود ہے ابھی بھی ابھی بھی اور ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں جا عزیدن قبلو اس صورت میں مبنی ہو جائے گا ترجمہ کیا جا عزیدن قبلو کیا ترجمہ دانے پہلے نہیں وہ عمر بھی مراد ہے عمر بھی مراد ہے جا عزیدن قبلو زید عمر سے پہلے آیا دیکھا نیت میں ابھی بھی ہے لیکن لفظوں میں آپ نے اڑا دیا جب لفظوں سے اڑایا تو قبل کا نقصان ہو گیا جب قبل کا نقصان ہوا اس کا مضافلے آپ نے ختم کیا ہے تو اس کو مبنی علی الزم بنا دیں گے تو جا عزیدن قبلو کیا ترجمہ زید عمر سے پہلے آیا دیکھا نیت میں ہے ابھی بھی بھی عمر سے پہلے مراد ہے باقی چیزوں سے پہلے مراد نہیں تو ترجمہ کریں جا ازید قبل زید عمر سے پہلے آیا اور جا ازید قبلا زید پہلے آیا لفظوں سے بھی اڑا دیا اور نیت سے بھی یہاں پر بھی اسی طرح ہے من فوقن لفظوں سے بھی اڑا دیا اور نیت سے بھی اگر نیت میں ہوتا تو من فوق ہم پڑھتے ہیں یہاں صرف اوپر کے معنی میں ہے اعنی تکسیر من فوقن یعنی کہ زیادہ کرنا یعنی مقدمات کو زیادہ کرنا من فوقن اوپر سے مقدمات کو زیادہ کرنا اوپر سے یعنی اوپر کی جانب سے وَالتَّحْلِيلُ عَكْسُهُ اور تحلیل اس کا برعکس ہے معنی سمجھ میں آگیا آٹھمی چیز ہے تعلیمی طریقے اور وہ کیا ہیں وہ چار چیزیں ہیں تقسیم تحلیل تحدید اور برہان اس میں سے یہ دو چیزوں کا ذکر آگیا ایک تقسیم اور ایک تحلیل تقسیم کس کا نام ہے ات تکسیر من فوقن اوپر کی طرف سے مقدمات زیادہ کرنا سواجہ ہے اوپر کی طرف سے مقدمات زیادہ کرنا اور تحلیل اس کا برعکس ہے یعنی اوپر کی طرف کو مقدمات زیادہ کرنا تقسیم ہے من فوقن اور تحلیل ہے الہ فوقن توجہ ہے من فوقن اوپر سے یعنی اوپر کی طرف سے نیچے کو مقدمات زیادہ کرنا اور تحلیل کیا ہے الہ فوقن اوپر کی طرف مقدمات کو زیادہ کرنا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے شرعہ میں قولہ الانحاء التعالیمیت ایترق المذکورت فی التعالیمی دیکھا انحاء کا معنی میں نے کیا کیا تھا طریقہ وہی بیان کر رہے ہیں ایترق المذکورت فی التعالیمی یعنی وہ طریقے جو مذکور ہیں تعلیم کے اندر لعموم نفعہ فی العلومی بوجہ اس کے کہ ان کا نفع عام ہوتا ہے تمام علوم میں یعنی تعلیمی طریقے آٹھویں چیز وہ مصنف ذکر کرتے تھے اس لئے کیونکہ جو تعلیمی طریقے ہیں یہ تمام علوم میں نفع دیتے ہیں تعلیمی طریقے یہ تقسیم تحلیل تحدید اور برہان یہ تمام علوم میں فائدہ دیتے ہیں اس لئے آٹھویں درجے میں پھر اس کو بھی ساتھ ذکر کرتے تھے اچھا بھئی یہ تقسیم تحلیل ان کا کیا معنی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ات تکسیر من فوقن اوپر کی طرف سے مقدمات زیادہ کرنا تو شارحین نے مختلف تقاریر کی ہیں اس مقام کی ات تکسیر من فوقن کی شارحین نے مختلف تقریریں کی ہیں یہاں پر شارح آپ کو بتلائیں گے کہ شارحین کا کلام یہاں پر مختلف ہے کسی شارح کرنے والے نے کوئی تقریر کی ہے کسی شارح کرنے والے نے کوئی تقریر کی ہے لیکن جو یہاں میں تقریر کر رہا ہوں وہ درست تقریر ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدِزْ تَرَبَتْ كَلِمَةُ شُرَّاحِ هَا هُنَا اور مُزْتَرِبَ ان میں ازتراب ہے کسی نے ایک انداز میں اس کو بیان کیا ہے کسی نے دوسرے انداز میں مختلف قسم کی باتیں ذکر کی گئی ہیں تو کہتے ہیں وَقَدِزْ تَرَبَتْ کُتُبِ الْقَوْمِ وہی موافق ہے کُتُبِ قَوْم کے تَتَبُعْ کے کُتُبِ قَوْم کا تَتَبُعْ کریں یعنی قوم سے مراد منطقی مراد ہیں اور فلسفی مناطقہ اور فلاصفہ کے کتابوں کا آپ تتبع کریں جستجو کریں تحقیق کریں تو وہ آپ کو ہماری تقریر کے موافق ملے گا ہماری تقریر ان کتابوں سے جو تتبع کیا جائے اس کے موافق ہے بات سمجھ میں آگئے ان کتابوں کی جو تحقیق کی جائے تو کہتے ہیں وَمَا نَذْكُورُ اور وہ جس کو ہم ذکر کریں گے وَالْمُوافِقُ وہی موافق ہے مطابق ہے لِتَتَبُعِ کُتُبِ الْقَوْمِ مناطقہ اور فلاصفہ کی کتابوں کی تحقیق کے اس کے مطابق ہے ہمارا یہ جو ہم ذکر کریں گے وَالْمَاخُوزُ ماخوز کا عطف ہے موافق پر اَيْهُ وَمَا نَذْكُورُ وَالْمَاخُوزُ اور وہ جو ہم ذکر کریں گے وہی ہے جو اخذ کیا گیا ہے مِن شَرْحِ الْمَطَالِعِ شَرْحِ مطالِعِ شَرْحِ مطالِعِ جو قدب الدین رازی کی مشہور کتاب ہے جو ہم ذکر کریں گے وہ اس کے موافق ہے جو ہم ذکر کریں گے میں نے بتلایا شارحین نے یہاں مختلف تقریریں کی ہیں کہ یہ تکسیر من فوق کہتے ہیں ہم جو ذکر کریں گے اگر آپ مناطقہ اور فلاسفہ کی کتابوں کی تحقیق کر لیں تو ہمارا یہ کلام آپ کو اس کے موافق ملے گا اور اگر آپ شرح مطالع کو دیکھ لیں تو ہمارا کلام اس کے بھی موافق ہوگا معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَمَا نَذْكُورُهُ وَالْمُوافِقُ لِتَتَبُّعِ كُتُبِ الْقَوْمِ وَالْمَاخُوزُ مَنْ شَرْحِ الْمَطَالِعِ اور وہ جو ہم ذکر کریں گے وہ موافق ہے مناتقہ کی کتابوں کی تحقیق کے اور وہ ماخوز ہے مَنْ شَرْحِ الْمَطَالِعِ شرح مطالع سے قَوْلُهُ وَحِيَتْتَقْسِيمُ مَاتِن کا قول وَحِيَتْتَقْسِيمُ قَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يُسَمَّا تَرْقِيبَ الْقِيَاسِ اَعْذَنُ گویا کہ ماتن کی مراد اس سے وہ چیز ہے يُسَمَّا تَرْقِيبَ الْقِيَاسِ اَعْذَنُ جس کو ترقیب الْقِيَاسِ بھی کہتے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ماتن نے تقسیم کو ذکر کیا اور اس کا معنی کس کے ساتھ کیا اَعْنِ تَكْسِيرَ مِنْ فَوْقٍ معلوم ہوا ماتن کی تقسیم سے وہی مراد ہے جس کو ترقیب الْقِيَاسِ بھی کہتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں جس کو مناعتقہ اور فلاسفہ ترقیب الْقِيَاسِ کہتے ہیں معلوم ہوا ماتن کا وہی ارادہ ہے ترقیب الْقِيَاسِ یعنی قیاس کو ترقیب دینا قیاس بنانا توجہ ہے قیاس بنانا یہاں ایک دو باتیں لکھ لیں بھئی ایک دو باتیں لکھ لیں اوپر عنوان دیجئے التقسیم یہ عنوان ہے آگے بین القوسین اس کے آگے لکھنے یعنی ترکیب القیاس نیچے لکھئے تقسیم کا معنی یہ ہے تقسیم کا معنی یہ ہے کہ مطلوب تصدیقی کہ مطلوب تصدیقی یعنی نتیجے کی تحصیل کے لیے یعنی نتیجے کی تحصیل کے لیے تحصیل صاد سے ہے یعنی نتیجے کی تحصیل کے لیے قیاس کے مقدمات کو قیاس کے مقدمات کو ترتیب دینا ترتیب دینا اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مطلوب تصدیقی کہ مطلوب تصدیقی یعنی نتیجے کی طرف سے یعنی نتیجے کی طرف سے بہت سے مقدمات بنانا بہت سے مقدمات بنانا تاکہ اس قیاس کا پتہ چلایا جائے تاکہ اس قیاس کا پتہ چلایا جائے جو اس نتیجے کا منتج ہے جو اس نتیجے کا منتج ہے اور پھر اس قیاس کے ذریعے مطلوبہ نتیجہ حاصل کیا جائے اور پھر اس قیاس کے ذریعے مطلوبہ نتیجہ حاصل کیا جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں ادھر دیکھئے یہ ہے تقسیم بھئی تقسیم تقسیم یعنی ترکیب القیاس دیکھو لفظوں سے پتا چل رہا ہے ترکیب القیاس قیاس کو ترکیب دینا قیاس کو جوڑنا مختلف مقدمات کو ترکیب دے کر جوڑ کر قیاس بنانا تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں جو ہمارا مطلوب ہے ہمارا مقصود ہے اور جو ہمارا دعویٰ ہے اور اس کا طریقہ یاد رکھو طریقہ یہ بھی آگے بیان کریں گے ابھی سے اس کو سمجھ لیں اچھا تو دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں ادھر دیکھئے ایک ہے دلیل ایک ہے نتیجہ ایک ہے دلیل اور ایک ہے نتیجہ یاد رکھو نتیجے کا درجہ اعلیٰ ہے نتیجے کا درجہ اعلیٰ ہے کیونکہ دلیل جو ذکر کی جاتی ہے وہ کس لیے دی جاتی ہے نتیجے تک پہنچنے کے لیے تو دلیل ہے وسیلہ اور جو نتیجہ ہے وہ ہے مطلوب اور مقصود بھئی تو نتیجے کا مقام اور درجہ اعلیٰ ہے تو اب مجھے بتائیے قیاس کا درجہ اونچا یا نتیجے کا درجہ اونچا نتیجے کا درجہ اونچا ہے تو اب نتیجہ ہوا اوپر اب اوپر جو نتیجہ ہے اس سے آگے نیچے کی طرف ہم چلتے ہیں اور بہت سارے مقدمات بناتے ہیں تاکہ وہ قیاس حاصل کر لیں جس سے پھر یہ بھلا نتیجہ آ جائے نتیجہ ہمارے پاس ہے لیکن نیچے دلیل نہیں ہے اور نتیجے کا درجہ اونچا ہے یا قیاس کا درجہ اونچا ہے نتیجے کا درجہ اونچا ہے تو نتیجہ ہوا اوپر نتیجہ کیا ہوا تو یہ معنی ہے اوپر کی طرف سے یعنی نتیجے کی طرف سے نیچے کی طرف آنا کس کی طرف قیاس کی طرف نتیجے کی طرف سے کس کی طرف آنا قیاس کی طرف یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا اور تحلیل میں اس کا برعکس ہوگا نیچے سے اوپر کی طرف ہم جائیں گے یعنی اِلَا فَوْقٍ اِلَا مقدمات کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچیں گے نتیجے تک اور یہاں نتیجے کے ذریعے ہم کس تک پہنچ رہے ہیں قیاس تک تو یہ اَتْتَكْسِيرُ مِنْ فَوْقٍ کیا معنی اوپر سے یعنی نتیجے کی طرف سے نیچے آنا اور مقدمات زیادہ بنانا اور تحلیل کا کیا معنی اوپر کی طرف جانا اِلَا فَوْقٍ یعنی مقدمات کے ذریعے قیاس کے ذریعے کہاں تک پہنچنا نتیجے تک پہنچنا یہ دو طریقے ہیں آگے مثال بھی لکھ لیجئے مثال بلکہ پہلے اس کو سمجھ لیں ادھر دیکھئے پہلے سمجھ لیں تکثیر یہ ہے کہ نتیجے سے ہم قیاس کی طرف جاتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں نتیجہ ہمارے پاس ہے اس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ ہمارا مطلوب ہے وہ ہمارا مقصود ہے لیکن بغیر دلیل کے تو نتیجہ کوئی نہیں تسلیم کرے گا تو ہمیں اس کے ساتھ کیا چاہیے قیاس بھی چاہیے دلیل بھی چاہیے بھئی تو لہٰذا نتیجہ نتیجے کے اندر ایک موضوع ہوگا اور ایک محمول ہوگا ایک موضوع ہوگا اور ایک محمول ہوگا اب یوں کر لو موضوع اور محمول کو الگ الگ کر لو پھر یہ موضوع لو جو نتیجے کا موضوع ہے یہ جو نتیجے کا موضوع اس کو کہتے ہیں اصغر اور نتیجے کا جو محمول ہے اس کو کیا کہتے ہیں اکبر تو ہم نے اصغر لے لیا اور اس اصغر کے ذریعے بہت سارے مقدمات بناو اس اصغر کے ذریعے بہت سارے مقدمات بناو جو مناسبت رکھتے ہیں اس نتیجے کے ساتھ تو بہت سے مقدمات بنا لو پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کون سا مناسب ہے کون سا نہیں کس سے مقدمات بنا رہے ہو اصغر سے اصغر کیا ہے نتیجے کا موضوع ہے توجہ ہے نتیجہ ہمارے پاس ہے ہم نے نیچے قیاس بنانا ہے تو نتیجے کا موضوع اور محمول الگ الگ کر لو نتیجے کے موضوع کا کیا نام اصغر محمول کا کیا نام اکبر اب اصغر کو لو اور اصغر کی مدد سے بہت سے مقدمات بناو یعنی پہلے مقدمات وہ بناو جن میں اصغر کو موضوع بناو اور آگے ساتھ محمول جوڑتے چلے جاؤ مثلا ہمارے پاس نتیجہ ہے الانسانو حیوانون توجہ ہے الانسانو حیوانون یہ نتیجہ ہے لیکن اس کے لئے ہمیں قیاس چاہیے پھر ہی لوگ اس کو تسلیم کریں گے ویسے تسلیم نہیں کریں گے تو اس میں موضوع کیا الانسان اور محمول کیا حیوان تو الانسان ہوا اصغر اور حیوان کیا ہوا اکبر یہ جو اصغر ہے اس کے بہت سارے مقدمات بنا لو کس طرح بنانے مقدمات اس کو موضوع بنا لو اور اس کے ساتھ محمول جوڑو توجہ ہے اس کو کیا بناو موضوع اور اس کے ساتھ کیا جوڑو محمول جوڑ دو دوسری صورت اس کو محمول بناو اصغر کو اور اس کے ساتھ بہت سارے موضوع جوڑو جو مقدمات آپ کو ملتے جائیں سارے جمع کرتے جاؤ مثلا اصغر کیا تھا الانسان تو الانسان کے ساتھ محمول جوڑتے جاؤ جو بھی ملتا جائے محمول جوڑتے جاؤ یہ بہت سارے مقدمیں ہم نے کیا بنایا اسغر کو موضوع اور محمولات ساتھ جوڑتے گئے دوسری صورت اب اسغر کو محمول بناو اور اس کے ساتھ موضوعات جوڑتے جاؤ مثلا زیدن انسان بکرن انسان خالدن انسان کاتبن انسان کل ناتقن انسان دیکھا سب میں میں نے انسان کو کیا بنایا محمول تو اس طرح بہت سے مقدمیں بنا لو اسغر سے بھی ان مقدمات میں بعض میں اسغر کو کیا بناو موضوع بعض میں اسغر کو کیا بناو محمول بناو پھر یہ جو مقدمیں آپ نے بنائے موجیبہ بھی بناو سالیبہ بھی بناو جو بھی ملتے جائیں جوڑتے جاؤ مثلا سالیبہ بنا لو دیکھا انسان موضوع ہے اور حجر محمول کوئی انسان حجر نہیں ہے یا وہ سالیبہ بناو جس میں یہ محمول ہو تو دیکھا موجیبہ بھی مقدمہ بناو مقدمیں بناو اور سالیبہ بھی بناو اور اسغر کو موضوع بھی بناو اور محمول بھی اسی طرح اکبر جو تھا اکبر میں بھی اسی طرح کرو اکبر کیا تھا حیوان اس حیوان کو موضوع بناو اور اس کے ساتھ محمولات کو جوڑ دو تاکہ بہت سارے مقدمیں بن جائیں اور پھر یا اس اکبر کو کیا بناو محمول بناو اور اس کے لئے بہت سارے موضوعات ساتھ جوڑتے جاؤ اور مقدمیں بناتے چلے جاؤ موجیبہ بھی بنا لو اور سالیبہ بھی بنا لو پھر اس کے بعد جب یہ سارے مقدمیں آپ کے پاس آگئے اب ان دونوں کے اندر غور کرو ان مقدمات میں ایک قسم کے وہ مقدمات جن میں اصغر ہے ایک قسم کے وہ مقدمات جن میں اکبر ہے ان میں دیکھو کہ شکل اول یا ثانی یا سالیس یا رابعہ تو نہیں بن رہی مثلا اصغر والے مقدمات میں ایک مقدمہ ہمیں ملا کہ جس میں اصغر موضوع ہے اور اس کا ایک محمول بھی ہے ساتھ اور اکبر کے اندر وہی محمول اکبر کے لئے موضوع بن رہا ہے شکل اول ثانی سالیس رابعہ یاد ہے شکل اول میں اصغر موضوع ہوتا تھا قیاس کے اندر صغرہ کے اندر اصغر کیا ہوتا تھا اور اور کبرا کے اندر اکبر کیا ہوتا تھا محمول ہوتا تھا تو اگر اس جیسی کوئی دو مقدمے ہمیں مل جائیں ایک مقدمے میں اصغر موضوع ہے اور اس کے ساتھ آگے کوئی محمول ہے اور وہی محمول جو ہے وہ اکبر والے مقدمات میں ایک جگہ موضوع بنا ہوا ہے اور اکبر خود کیا ہے اس کے لئے محمول ہے تو معلوم ہو یہ شکل اول ہمیں حاصل ہو گئی اب ان دونوں مقدموں کو نکال لو یہ آپ کا قیاس تیار ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب اس کی ایک مثال بھی ہم کر لیتے ہیں لکھئے بھئی لکھئے بھئی تقسیم کی مثال تقسیم کی مثال مثلا ہمارا مطلوب تصدیقی یعنی نتیجہ ہے مثلا ہمارا مطلوب تصدیقی یعنی نتیجہ ہے توجہ یہ ہمارے پاس نتیجہ ہے اور ہمیں اس کے لئے قیاس چاہیے تو اس کے موضوع اور محمول کیا کیا ہیں موضوع کیا انسان محمول کیا جوہر تو انسان کے الگ مقدمات ہم بنا لیں گے جس میں کسی میں انسان کوrett اور محمول بنانا ہے کوئی سالبہ سارے مقدمات ہی کٹھے کرلو اس کے بعد جو جوہر ہے جو محمول ہے اس کو بھی اسی طرح مختلف مقدمات اس کے بنا لو کسی میں اس جوہر کو موضوع بناو کسی میں اس کو محمول بناو کوئی مجیبہ ملے مجیبہ لکھ لو سالبہ ملے تو سالبہ لکھ لو اور پھر ان کے ذریعے قیاس بناو مثلا دیکھو بھئی مثلا دیکھو موضوع کیا انسان اب ہم اس انسان سے بہت سے مقدمیں بناتے ہیں لکھئے مثلا اوپر لکھ لیں الانسان الانسان یعنی اصغر بھی لکھ لیں یعنی اصغر سے حاصل ہونے والے مقدمیں سے حاصل ہونے والے مقدمیں الانسان یعنی اصغر سے حاصل ہونے والے مقدمیں بہت اور مثال ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے لکھئے بھئی کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان کلو انسان جسم کلو انسان جسم کلو انسان ممکن کلو انسان ممکن لا شئئ من الانسان بحجر لا شئئ من الانسان بحجر لا شئئ من الانسان بحجر بعض الانسان لیس بشجر لکھ لیا دیکھو یہ ہم نے مقدمات جمع کیے جن میں انسان کو یعنی اصغر کو موضوع بنایا اور اس کے بارے میں مقدمات اکٹھے کیے موجبہ بھی اکٹھے کر لیے اور سالبہ بھی یہ تو بطور مثال کے ہے اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو مل جائیں بھئی اب دوسرے مقدمات ہم بنائیں گے جس میں یہ انسان محمول ہوگا محمول ہوگا وہ لکھ لیجئے مثلا کلو کاتبین انسانون کلو کاتبین انسانون کلو زاحقین انسانون کلو زاحقین انسانون لا شئئ من الحجر بینسان لا شیع من الحجر بی انسان بعض الشجر لیس بی انسان دیکھو یہ کچھ مقدمات ہم نے مزید اکٹھے کر لیے جس میں انسان کیا ہے محمول ہے یہ تھے اصغر کے بارے میں اب اکبر کے بارے میں لکھئے بھئی نیچے الگ سطر اکبر سے حاصل ہونے والے مقدمات اکبر کیا تھا اوپر دیکھیں جوہر بھئی کل انسان جوہر یہ نتیجہ ہے تو جوہر کیا ہے اکبر ہے جیسے لکھئے بھئی کل جوہر موجود کل جوہر موجود بعض الجوہر ممکن بعض الجوہر ممکن آگے لکھئے لکھئے لاشیئے ممن الجوہری بی عرض لاشیئے ممن الجوہری بی عرض اور آگے لکھئے لکھئے بعض الجوہری لیسا بی لا شئئن بعض الجوہری لیسا بی لا شئئن بعض جوہر لا شئ نہیں ہیں بعض جوہر لا شئ نہیں ہیں یعنی شئ ہے دیکھو ان سب میں دیکھو جوہر موضوع ہے جو اکبر ہے اور کوئی مجیبہ ہے اور کوئی سالبہ اب ہم کچھ مقدمات وہی کٹھے کر لیتے ہیں جن میں یہ جو اکبر ہے وہ کیا بنے گا محمول بنے گا ابھی تک موضوع بنا تھا اب محمول لکھیں آگے جیسے کلو ممکنین جوہرون کلو ممکنین جوہرون کلو ممکنین جوہرون کلو جسمین جوہرون کلو جسمین جوہرون لا شئ امین العارضی بی جوہرین لا شئ امین العارضی بی جوہرین دیکھا یہ ہے تکسیر اوپر سے ہم چلے نتیجے سے نتیجہ اوپر ہے نا آلہ ہے دلیل سے تو نتیجے سے چلے اور نیچے ہم نے بہت سارے مقدمات بنا لیے اصغر کے بھی اور اکبر کے بھی اب ان میں ہم غور کرتے ہیں کہ کوئی قیاس کی صورت بنتی ہے اس میں یہ ہے نئی شکل اول ثانی ثالث یا رابع بھئی دیکھئے انسان کے بارے میں جو مقدمات میں نے لکھوائے اس میں آپ غور کریں گے دیکھیں ایک مقدمہ آ رہا ہے کلو انسانین جسمون کلو انسانین اس پر نشان لگا لیں مثلا ہمیں یہ ایک مقدمہ ملا اور اس میں دیکھو انسان کا محمول کیا ہے جسم اب ہم دوسری جانب جا کر دیکھتے ہیں اکبر میں کہ کسی مقدمے میں یہ جسم موضوع بن رہا ہے اکبر کا کسی مقدمے میں یہ جسم جو انسان کا محمول ہے یہ وہاں اکبر کا موضوع بن رہا ہے ہم وہاں گئے ہم نے تلاش کیا تو وہاں ہمیں کیا ملا کلو جسمین جوہرن اس پر بھی نشان لگائیے کلو جسمین جوہرن اب دیکھو اسغر کیا ہے انسان اور اکبر کیا ہے جوہر معلوم ہوئے جو جسم ہے یہ ہے حد اوسط بھئی اور دیکھو شکل اول کی شرائط بھی پوری ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی قیاس کی شکل بھی ہونی چاہیے اور کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے شرطیں بھی پوری ہونی چاہیے تو وہ شرطیں بھی یہاں پوری کیا شرط تھی شکل اول بن رہی ہے شکل اول کی کونسی شرطیں ہیں اجاب سغرہ اور کلیت کبرہ یہ دونوں یہاں ہیں تو اب نیچے لکھ لیجئے الگ بھئی یہ نتیجہ آ گیا ہے یہ فا نتیجے پر داخل کر دیں فا کل انسان جوہر تو یہ شکل اول بن گئی بھئی بات سمجھ میں آ گئی آپ اس طرح مقدمات بنائیں گے اور غور کریں گے کبھی شکل اول بنے گی کبھی شکل ثانی بنے گی کبھی شکل سالس بنے گی اور کبھی شکل رابع بنے گی اور اس طرح آپ کو قیاس حاصل ہو جائے گا دلیل آپ کو مل جائے گی طریقہ سمجھ میں آ گیا تقسیم والا اچھی طرح اب آئیے کتاب پر قولہ وحیت تقسیم کہ ان المراد بہی ما یسمہ ترکیب القیاس ایزن گویا کہ اس سے مراد جو ہے وہ چیز ہے جس کو ترکیب القیاس بھی کہتے ہیں وزالکہ اور وہ ترکیب قیاس یہ ہے بِعَنْ يُقَالَ کہ یوں کہا جائے اِذَا عَرَدْتَ تَحْسِيلَ مَطْلَبٍ مِّنَ الْمَطَالِبِ تصدیقیتی جب آپ کا ارادہ ہو حاصل کرنا ایسا مطلب جو مطالب تصدیقیہ میں سے ہے مطالب تصدیقیہ میں سے کسی مطلب کو جب حاصل کرنا آپ کا مقصد ہو فَزَعْ تَرَفَيِّ الْمَطْلُوبِ وَزَعْ يَزَعْ کا معنی ہے رکھنا تَرَفَيِّ الْمَطْلُوبِ مطلوب یعنی نتیجہ تو آپ رکھ دیں نتیجے کی دونوں جانبوں کو نتیجے کی دو جانبیں کیا تھیں اور محمول یعنی اصغر اور اکبر تو ان کو رکھتے ہیں یعنی ان کو الیدہ کر لیں تو فَزَعْ تَرَفَيِّ الْمَطْلُوبِ تو آپ نتیجے کی دونوں طرفیں یعنی موضوع اور محمول کو الیدہ کر لیں وَطُلُبْ جَمِيعَ مَوْزُوعَاتِ کُلِّم مِّنْهُمَا وَمَحْمُولَاتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ادھر دیکھئے اس کے بعد کیا کرنا تھا ان سے مقدمیں بنانے تھے کس طرح کے مقدمیں کسی میں ان کو موضوع بنانا تھا اور کسی میں ان کو محمول یہی بیان کر رہے ہیں وَطُلُبْ اور آپ طلب کیجئے جَمِيعَ مَوْزُوعَاتِ کُلِّم مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے سارے موضوعات کو ان کے لئے موضوع تلاش کریں اور ان کو کیا بنائیں اس کا محمول بنائیں وَمَحْمُولَاتِ اور آپ طلب کیجئے ان کے لئے وہ سارے محمول وَمَحْمُولَاتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور ان میں سے ہر ایک کے محمولات کو طلب کریں یعنی ان کو موضوع بنائیں اور آگے محمولات ان کے لے کر آئیں سَوَاُنْ كَانَ حَمْلُ الطَّرَفَيْنِ عَلَيْهَا اَوْ حَمْلُهَا عَلَيْهِمَا بِوَاسِطَةٍ اَوْ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ برابر ہے کہ طرفین کا حمل ان پر ادھر دیکھئے موضوع اور محمول یعنی اصغر اور اکبر کو آپ نے الگ کر لیا اب اصغر کے لیے سارے موضوعات بھی تلاش کرو اور اس کے لیے سارے محمولات بھی تلاش کرو اسی طرح اکبر کے لیے بھی سارے موضوعات بھی تلاش کرو اور سارے محمولات بھی تلاش کرو مختلف مقدمیں بناتے چلے جاؤ پھر یہ جو حمل ہے توجہ ہے ان کا حمل جو مقدمیں بنائیں گے کسی میں یہ موضوع بنائیں گے کسی میں یہ محمول تو گویا کسی میں ان پر حمل ہوگا اور کسی میں ان کا حمل ہوگا توجہ ہے تو وہی ذکر کریں برابر ہے کہ طرفین کا حمل ہو ان موضوعات پر او حملوها یا ان محمولات کا حمل ہو علیہما ان پر ان محمولات کا حمل یعنی ان کا حمل ہو موضوعات پر یعنی یہ محمول بنے یا محمولات کا حمل ہو ان پر یعنی یہ کیا بنے موضوع بنے بی واسطتین اور بی غیری واسطتین چاہے واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے بھئی ایک ہے واسطہ ایک ہے بغیر واسطہ مثلا میں کہتا ہوں العالم متغیر عالم کیا ہے متغیر ہے عالم میں تبدیلیاں آتی ہیں اور دیکھو یہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں یہ بات بدی ہی ہے آپ بھی جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں تبدیلیاں آتی ہیں کبھی توفان آتے ہیں کبھی بارش آتی ہے ایک ہی جگہ دریا بہ رہا ہوتا ہے کچھ سالوں کے بعد وہ اپنی جگہ بدل کر دوسری جگہ بہنے لگتا ہے بارشیں آتی ہیں توفان آتے ہیں چیزیں ٹوٹتی ہیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ عالم کیا ہے متغیر ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں یہ بدی ہی چیز ہے یہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں اور بعض اوقات کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے مثلا میں کہتا ہوں العالم حادث عالم کیا ہے حادث ہے میں نے بتایا حادث کا کیا معنی جو قدیم نہ ہو قدیم اس کو کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو اور حادث وہ جس پر عدم آیا ہو تو اب عالم حادث عالم پر آپ نے حادث کا حمل کیا اور یہ بات براہ راست نہیں ہے نظری ہے یہ کیا ہے نظری ہے اس کے لئے دلیل چاہیے اب پہلے آپ نے عالم پر حمل کیا تھا متغیر کا وہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں اب آپ عالم پر حمل کر رہے ہیں کس کا حادث کا درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے کس طرح العالم متغیرن وَكُلُّ متغیرین حادثن دیکھا یہ متغیر کا واسطہ جو حد عوصت ہے اس کی وجہ سے پھر حادث کا حمل ہوگا کس پر عالم پر تو بی واسطت اور بی غیری واسطت واسطہ سے کیا مراد ہے نظری اور بلا واسطہ سے کیا مراد ہے بدی ہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں سوا انکانا حمل الطرفین علیہا برابر ہے کہ ان دو طرفین یعنی اصغر و اکبر کا حمل ہو ان موضوعات پر او حملوها علیہما یا ان محمولات کا حمل ہو ان دونوں پر یعنی اصغر اور اکبر پر بی واسطت کسی واسطے کے ذریعے یعنی وہ نظری ہو اور بی غیری واسطت یا یہ حمل ہو بغیر واسطے کے یعنی بدی ہی ہو یہ سارے مقدمات آپ جمع کر لیں اب یہاں ما لے آئے اوپر تھا موضوعات اور محمولات اوپر کیا تھا ان کے لئے موضوعات بھی تلاش کرو اصغر اور اکبر کے لئے اور محمولات بھی تلاش کرو بات لمبی تھی شارخ نے کلام کو اور مختصر کر دیا ما لے آئے جمع ما اما عام ہے موضوعات کو بھی شامل اور محمولات کو بھی شامل ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ نے موضوعات اور محمولات تلاش کیے وہ مجیبہ ہوں چاہے سالبہ ہوں اب وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وقضہ اطلب اور اسی طرح آپ طلب کیجئے جمع ما سولبہ عنہ احد الطرفین وہ سارے موضوعات جن سے سلب کیا ہو سلب کیا گیا ہو احد الطرفین یعنی مصغر یا اکبر میں سے کسی ایک کو او سولبہ ہوا عن احدہما یا اسی طرح طلب کیجئے وہ سارے محمولات کہ ان کو سلب کیا گیا ہو ان کی نفی کی گئی ہو عن احدہما ان دونوں میں سے کسی ایک سے سن منظر پھر آپ دیکھئے الہ نسبت الطرفین الہ الموضوعات والمحمولات وہ جو نسبت ہے ان دو طرفین کی ان موضوعات اور محمولات کی طرف یعنی وہ جو سارے مقدمیں آپ نے جمع کر لیے اب ان کے درمیان نسبت دیکھئے یعنی اب وہ قیاس تلاش کرنے کی کوشش کرو جسے شکل اول ثانی ثالث یا رابع بن جائے یہ معنی ہے سن منظر الہ نسبت الطرفین الہ الموضوعات والمحمولات پھر آپ دیکھئے وہ جو طرفین کی نسبت ہو رہی ہے موضوعات اور محمولات کی طرف کسی میں یہ موضوع ہیں کسی میں محمول ہیں ان نسبتوں کو دیکھئے فَإِنْ وَجَتَّ پس اگر آپ پا لیں مِنْ مَحْمُولَاتِ مَوضوعِ الْمَطْلُوبِ اس کو توجہ سے سمجھنا مِنْ مَحْمُولَاتِ مَوضوعِ الْمَطْلُوبِ مطلوب یعنی نتیجہ اگر آپ پائیں نتیجے کے موضوع کے محمولات میں سے توجہ ہے نتیجے کے موضوع کے محمولات شکل اول کی بات کر رہے ہیں شکل اول میں اسغر کیا ہوتا ہے سغرہ کے اندر موضوع تو اس کا جو محمول ہوگا وہ اگر اکبر کے لئے کیا بن رہا ہو کبرہ میں موضوع توجہ ہے شکل اول میں اسغر کیا ہے موضوع تو اس کا جو محمول ہوگا اگر یہ محمول اکبر کے لئے دوسرے مقدمے میں کیا بن رہا ہے موضوع بن رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے شکل اول ہے فَإِنْ وَجَدْتَا اگر آپ پالیں مِنْ مَحْمُولَاتِ مَوْضُوعِ الْمَطْلُوبِ مطلوب یعنی نتیجے کے موضوع کے محمولات میں سے مَا أُسْ وَوْ مَحْمُولِ هُوَ مَوْضُوعٌ لِمَحْمُولِهِ جو موضوع ہے لِمَحْمُولِهِ نتیجے کے محمول کے لیے فَقَدْ حَصَلَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ تو تحقیق مطلوب حاصل یعنی نتیجہ حاصل ہو گیا شکل اول سے شکل اول سے او مَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَحْمُولِهِ دوسری صورت شکل ثانی میں کیا تھا توجہ ہے شکل ثانی میں کیا تھا حد اوسط دونوں جگہ محمول بنتا تھا کیا بنتا تھا تو اگر آپ ادھر دیکھئے اگر آپ ان مقدمات میں پائیں کہ نتیجے کے موضوع کا جو محمول ہے یعنی صغرہ نتیجے کے صغرہ کے اندر حد اوسط کہاں آئے گا محمول اور کبرہ میں بھی کیا آئے گا محمول شکل ثانی تو اگر آپ یہ آپ صغرہ پہ ذرا نظر رکھو اگر آپ صغرہ کے اندر نتیجے کے موضوع کا جو محمول ہے اگر آپ دوسرے مقدمے میں بھی دیکھیں کہ یہی محمول بن رہا ہے کس کے لئے نتیجے کے محمول کے لئے اکبر کیا ہے نتیجے کا نہیں توجہو عبارت دیکھو ادھر دیکھئے دیکھو پھر عبارت پہ نظر رکھو فَإِنْ وَجَدْتَ مِنْ مَحْمُولَاتِ مَوضوعِ الْمَطْلُوبِي اگر آپ پائیں نتیجے کے موضوع کے محمولات میں سے نتیجے کے موضوع کے محمولات یہ کونسا مقدمہ ہے صغرہ ہے نتیجے کا موضوع موضوع ہے اور اس کا محمول ہے اس کے محمولات میں سے اگر کوئی آپ ایسا پائیں ماں کوئی ایسا محمول پائیں جو موضوع ہے اس نتیجے کے محمول کے لئے یعنی اکبر کے لئے کیا ہے اکبر کے لئے موضوع ہے تو پھر یہ شکل اول اور اگر اب یہ ماں ہوا موضوع للمحمولی اس کو ہٹائیں اور نیچے والی عبارت دیکھیں ماں ہوا محمول على محمولی اور اگر آپ یہ پائیں کہ نتیجے کے موضوع کے محمولات میں سے کوئی محمول ایسا ہے جو جو نتیجے کے محمول کے لئے بھی محمول بن رہا ہے یعنی اکبر کے لئے کیا بن رہا ہے محمول بن رہا ہے معلوم ہے یہ کونسی صورت بن گئی شکل ثانی یہ معنی ہے او ما ہوا محمولن على محمولی یا اصغر کے محمولات اچھا اچھا یوں کریں عبارت کو سمجھنے کے لئے اور بہتر صورت یہ ہے پیچھے آیا نا یہ موضوع المطلوب کی جگہ اکبر لے آئے موضوع المطلوب کی جگہ کیا لائے اصغر اور لمحمولی ہی کی جگہ کیا لے آئے اکبر اگر آپ پائیں من محمولات اصغر اصغر کے محمولات میں سے ما کوئی احسا محمول ہوا موضوع لے اکبر جو کیا ہو موضوع ہو کس کے لئے اکبر کے لئے فقد حصل المطلوب من الشکل الاول تو تحقیق مطلوب یعنی نتیجہ حاصل ہو گیا شکل اول سے او ما ہوا محمولن على محمولی یا ایسا محمول پائیں جو محمول ہے على محمولی اے على اکبر کس پر عبارت پر نظر ہے فَإِنْ وَجَدْتَ مِن مَحْمُولَاتِ مَوضوعِ الْمَطْلُوبِ اس کو جوڑ دیں اب آگے والے عبارت ما ہوا محمولن على محمولی موضوع المطلوب کی جگہ کیا لے آئے تھے آپ اصغر آگے على محمولی جو آ رہا ہے اس کی جگہ کیا لے آئیں اکبر لے آئیں فَإِنْ وَجَدْتَ اگر آپ پائیں من محمولات اصغر اصغر کے محمولات میں سے ما کوئی ایسا محمول کہ ہوا محمولن على اکبر جو اکبر کا بھی کیا ہے محمول ہے فَمِنَ الشَّكْلِ ثَانِی تو یہ کیا ہے شکلِ ثَانِی ہے اَوْ مِن مَوضوعاتِ مَوضوعِهِ یا آپ پالیں مِن مَوضوعاتِ مَوضوعِهِ موضوعِهِ کے حازمی راجے ہیں مطلوب یعنی نتیجے کو نتیجے کا موضوع اور نتیجے کا موضوع کیا ہوتا ہے اصغر تو یہ موضوعِهِ کی جگہ ذرا اصغر کو ذہن میں رکھیں اور اگر آپ پائیں مِن موضوعات کا عطف ہے مِن محمولات پر یا آپ پائیں مِن موضوعاتِ موضوعِهِ اے مِن موضوعاتِ اصغر اگر آپ اصغر کے موضوعات میں سے پائیں مَا هُوَ مَوضوعٌ لِمَحْمُولِهِ جو موضوع ہے لِمَحْمُولِهِ اَلِ اَكْبَر جو موضوع ہے کس کے لئے پھر غور کریں عبارت میں اگر آپ اصغر کے موضوع میں سے پالیں جو اکبر کے لئے بھی موضوع ہے اصغر کے لئے بھی موضوع اور اکبر کے لئے بھی موضوع ہے ملوہ یہ کونسی شکل ہے شکلِ سالس ہے بھئی یہ معنی ہے اَوْ مِن موضوعاتِ موضوعِهِ یا آپ نتیجے کے موضوع کے موضوعات میں سے یعنی اصغر کے موضوعات میں سے آپ پالیں مَا کوئی ایسی چیز وَمَوضوعٌ لِمَحْمُولِهِ جو اس نتیجے کے محمول کے لئے موضوع ہو یعنی اکبر کے لئے موضوع ہو فَمِنَ شَكْلِ سالس ہی تو یہ قصے ہوگا شکلِ سالس سے جو قیاس ہوگا اَوْ مَحْمُولٌ لِمَحْمُولِهِ اس کا عطف ہے مَوضوعٌ لِمَحْمُولِهِ جو ابھی پاس ہی گزرا ہے عبارت کیا بن گئی اَوْ مِن موضوعاتِ موضوعِهِ مَا هُوَ مَحْمُولٌ لِمَحْمُولِهِ مَحْمُولِهِ عبارت سمجھ میں آگئی اب موضوعی کی جگہ کیا رکھا تھا اَصْغَر اور مَحْمُولِهِ کی جگہ کیا رکھنا ہے اَكْبَر اب عبارت سنو اور یا آپ پالیں اَصْغَر کے موضوعات میں سے ایسی چیز ما ہوا کہ وہ جو ہے مَحْمُولٌ لِمَحْمُولِهِ جو محمول ہے کس کے لئے اَصْغَر کے لئے جو موضوع ہے وہ اَكْبَر کے لئے کیا ہے محمول ہے یہ کونسی شکل بن گئی شکل رابع بن گئی اچھا فَمِنَ الشَّكْلِ الرَّابِعِ تو یہ قیاس ہے کس سے شکل رابع سے فَمِنَ الشَّكْلِ الرَّابِعِ دیکھو وہ پیچھے عبارت آئی تھی فَقَدْ حَسَلَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الشَّكْلِ الْاوَّلِ تو تحقیق نتیجہ حاصل ہوا کس سے شکل اول سے اسی طرح آگے آیا فَمِنَ الشَّكْلِ الثانی تو وہ نتیجہ حاصل ہوا کس سے شکل ثانی سے اور آگے آیا فَمِنَ الشَّكْلِ ثالثی تو وہ نتیجہ حاصل ہوا کس سے شکل ثالث سے اور آگے آیا فَمِنَ الشَّكْلِ الرَّابِعِ تو وہ نتیجہ حاصل ہوا شکل رابع سے کُلُّ ذَلِقَ بِعْتِبَارِ شَرَائِطِ بِحَسَبِ الْكَمِّيَّتِ وَالْكَفِيَتِ اور یہ سارا جو ہے شرائط کے اعتبار سے ہوگا کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے یعنی آپ نے شرطوں کا لحاظ رکھنا ہے شکل اول کی شرطیں پوری ہونی چاہیئے ثانی کی ثالث رابع ہر ایک کی شرطیں پوری ہونی چاہیئے اس کے بغیر یہ منتیج نہیں ہوگا کذافی شرح المطالع جیسے کہ شرح مطالع میں ہے وَقَدْ عَبَّرَ الْمُسَنِّفُ الرَّحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ اَعْنِ تَكْسِيرًا اور اسی معنی کو تعبیر کیا مصنف نے اپنے قول اَعْنِ تَكْسِير سے اَعْنِ تَكْسِيرَ الْمُقَدِّمَاتِ یعنی مقدمات کو زیادہ کرنا آخِذًا من فوقٍ اوپر سے لیتے ہوئے اَعْنِ نَتِيجَةِ کس سے؟ نتیجے سے فوق سے کیا مراد ہے؟ نتیجہ نتیجے سے لیتے ہوئے لِأَنَّهَ الْمَقْصَدُ الْاَعْلَى بِالنِّسْبَتِ الَدْدَلِيلِ اس لیے کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ مقصد اعلی ہے دلیل کی نسبت سے دلیل کا درجہ کم اور نتیجہ اعلی ہے بات سمجھ میں آگئی قَوْلُهُ وَالْتَحْلِيلِ تحلیل کا معنی لکھ لیجئے بھئی لکھئے بھئی لکھئے تحلیل کا لغوی معنی ہے تحلیل کا لغوی معنی ہے کھولنا کسی چیز کو کھولنا تجزیہ کرنا تجزیہ کرنا تجزیہ کرنا کسی شے کو اصل اجزا کی طرف لوٹانا کسی شے کو اصل اجزا کی طرف لوٹانا یہ لغوی معنی میں نے بیان کیا بات سمجھ میں آگئی کسی چیز کو کھولنا تجزیہ کرنا اور کسی شے کو اس کے اصل اجزا کی طرف لوٹانا الگ سطر لکھئے استلاح میں تحلیل اسے کہتے ہیں استلاح میں تحلیل اسے کہتے ہیں کہ علوم میں مذکور علوم میں مذکور بے قاعدہ قیاسات بے قاعدہ قیاسات کو منطقی قیاسات کی صورت پر لانا کو منطقی قیاسات کی صورت پر لانا کیا لکھا اور استلاح میں تحلیل اسے کہتے ہیں کہ علوم میں مذکور بے قاعدہ قیاسات کو منطقی قیاسات کی صورت پر لانا بات سمجھ میں آگئی یہ ہے تحلیل بھئی یاد رکھئے باز اوقات کتابوں کے اندر قیاس ذکر ہوتا ہے لیکن باقاعدہ شکل اول شکل ثانی شکل ثالث وغیرہ کسی صورت پر نہیں ہوتا بھئی مصنف جو ہے وہ پڑھنے والے کے منطق پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ منطق جانتا ہوگا بے قاعدہ صورت میں قیاس کو ذکر کر دیتا ہے باقاعدہ مقدمات بنا کر جیسے کہ شکل اول ثانی ثالث وغیرہ میں یا قیاسے استثنائی وغیرہ میں ہوتا ہے اس طریقے پر ذکر نہیں کرتا بے قاعدہ طور پر بس ویسے ہی ایک آج جملے کے درے قیاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہیں نکل جاتا ہے کہ پڑھنے والا اتنی منطق جانتا ہوگا وہ خود ہی سمجھ لے گا اس کو تو یہ جو بے قاعدہ قیاس ہے کتاب کے اندر اس کو باقاعدہ قیاس کی صورت دینا اور اس کو تیار کرنا یہ ہے تحلیل بھئی یہ کیا ہے تحلیل ہے دیکھو تحلیل کا کیا معنی تھا لغت میں کھولنا تجزیہ کرنا کسی شے کو اس کے اصل اجزاء کی طرف لوٹانا یہاں پر بھی آپ نے بے قاعدہ قیاس کو اصل قیاس کی صورت کی طرف لوٹا دیا دیکھئے بھئی آپ کتاب پر تو اوپر مطن بھی دیکھ لیں مطن میں کیا ہے وَتَحْلِيلُ عَكْسُهُ اور تحلیل اس کا برعکس ہے تحلیل اس کا برعکس ہے یعنی تقسیم کے برعکس ہے تقسیم میں کیا تھا تقسیر تھی مِن فَوْقِن اوپر سے نیچے کی طرف اور تحلیل اس تقسیم کے برعکس ہے یعنی اس میں تقسیر ہوگی الہ فَوْقِن اوپر کی طرف بھئی نیچے دلیل سے کہاں تک پہنچنا ہے نتیجے تک پہلے ہم نتیجے سے چلے تھے اور کیا حاصل کیا تھا قیاس اور دلیل نتیجہ ہمارے پاس تھا قیاس ہم نے اس کو دیکھ کر بنا لیا اور دوسری صورت کیا ہے تحلیل کہ قیاس آپ کے پاس ہے لیکن بے قائدہ ہے اس کو قیاس ولی ترتیب دیں تاکہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں قَوْلُهُ وَالْتَحْلِيلُ فِي شَرْحِ الْمَطَالِعِ شرحِ مطالع میں ہے شرحِ مطالع میں مذکور ہے کَسِرَمَّا يُورَدُ فِي الْعُلُومِ قِيَاسَاتٌ مُنْتِجَةٌ لِلْمَطَالِبِ لَا عَلَا حَيْعَاتِ الْمَنْتِقِيَتِي کہ بسا اوقات کَسِرَمَّا بسا اوقات يُورَدُ فِي الْعُلُومِ علوم میں لائے جاتے ہیں قِيَاسَاتٌ مُنْتِجَةٌ لِلْمَطَالِبِ ایسے قِيَاسَات بسا اوقات علوم میں ایسے قِيَاسَات لائے جاتے ہیں منتجتن للمطالبی جو نتیجہ دیتے ہیں مطالب یعنی مطلوبہ مطالب جو ہیں یعنی نتیجے وہ دیتے ہیں لَا عَلَى الْحَيْعَةِ الْمَنْتِقِيَتِ لیکن وہ منطقی صورت پر نہیں ہوتے لِتَسَاهُ لِلْمُرَكِّبِ مرکب جوڑنے والا قیاس کو بنانے والا یعنی جو مصنف ہے لِتَسَاهُ لِلْمُرَكِّبِ بَوَجْهِ قیاس کو جوڑنے والے کی نرمی کے تساہل کا کیا معنی نرمی یعنی نرمی کہلیں یا سستی کہلیں کہ جو قیاس جوڑنے والا ہے اس کی نرمی اور سستی کی وجہ سے اعتمادًا عَلَى الْفِطْرَةِ الْعَالِمَةِ بِالْقَوَاعِدِ میری کتاب میں عبارت یوں ہے لیکن یہ درست عبارت نہیں اعتمادًا عَلَى الْفَطِنِ الْعَالِمِ بِالْقَوَاعِدِ ہونا چاہیے فطرت نہیں الفطن فطن فطن کا معنی ذہین بھئے ذہین عَلَى الْفَطِنِ الْعَالِمِ بِالْقَوَاعِدِ اعتماد کرتے ہوئے عَلَى الْفَطِنِ الْعَالِمِ بِالْقَوَاعِدِ اس ذہین طالب علم پر اس ذہین شخص پر الْعَالِمِ بِالْقَوَاعِدِ جو ان منطقِ قواعد کو جانتا ہے مصنف جو ہے سستی سے کام لیتا ہے یا نرمی سے کام لیتا ہے پوری منطقی صورت ذکر نہیں کرتا کس پر اعتماد کرتا ہے منطق کے قواعد کو جاننے والے ذہین شخص پر اعتماد کرتے ہوئے ترجمہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے لِتَسَاهُ لِلْمُرَكِّ بِعْتِمَادًا عَلَى الْفَطِنِ الْعَالِمِ بِالْقَوَاعِدِ قیاس کو جوڑنے والے کی نرمی کی وجہ سے اعتماد کرتے ہوئے اس ذہین شخص پر جو جاننے والا ہے منطقی قاعدوں کو فَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ أَنَّهُ عَلَى أَيِّ شَكْلٍ مِّنَ الْأَشْكَالِ پس اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آپ جان لیں کہ یہ کون سی شکل ہے اشکال میں سے یعنی یہ قیاس کس شکل پر ہے قیاس کی شکلوں میں سے کس شکل پر ہے مصنف نے تو پورا ذکر نہیں کیا آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالْتَحْلِيلِ تو آپ لازم پکڑیں تحلیل کو یعنی تحلیل کے طریقے کو لازم پکڑیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا وَهُوَا اور وہ کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَا عَكْسُ تَرْتِيبِ اور وہ اس مذکورہ ترتیب کا برعکس ہے یہ جو اوپر ترتیب ذکر ہوئی ہے اس کے برعکس ہے تحلیل اس میں ہم کیا کرتے تھے نتیجے سے دلیل کی طرف جاتے تھے اب دلیل سے کس کی طرف جائیں گے نتیجے کی طرف یعنی وہ تھا مِن فَوْقِن اوپر سے تھا اور یہ کیا ہوگا الَا فَوْقِن یہ اوپر کی طرف ہوگا تو کہتے ہیں وَهُوَا عَكْسُ تَرْتِيبِ اور وہ اس مذکورہ ترتیب کا برعکس ہے حَتَّى يَحْصُلَ الْمَطْلُوبُ یہاں تک کہ مطلوب حاصل ہو جائے فَنظُرْ الَلْقِيَاسِ الْمُنْتِجِ لَهُ بھئی مصنف نے کچھ نہ کچھ تو ذکر کیا ہوگا ایک دو مقدمے تو ذکر کیے ہوں گے آپ اس پر اب آپ غور کیجئے فَنظُرْ الَلْقِيَاسِ الْمُنْتِجِ لَهُ پس آپ دیکھئے اس قیاس پر جو نتیجہ دے رہا ہے اس مطلوب کا فَإِنْ كَانَ فِيهِ مُقَدِّمَةٌ تُشَارِكُ الْمَطْلُوبَ بِكِ لَا جُزْئَيْهِ فَالْقِيَاسُ استِسْنَائِيُن بھئی قیاسِ استِسْنَائِي اس کا طریقہ ذرا لکھ لیں پہلے پھر عبارت ہم حل کرتے ہیں بھئی عبارت حل کرتے ہیں لکھئے تحلیل کا طریقہ تحلیل کا طریقہ نمبر ایک هَذَا الشَّيْءُ شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ Лَكِنَّهُ حَجَرٌ فَهَذَا الشَّيْءُ توجہ ہے دیکھو یہ میں نے نتیجہ آپ کو لکھوایا یہ شہ شجار نہیں پیچھے قیاس استثنائی ذکر تھا یہ ہے قیاس استثنائی قیاس استثنائی کسے کہتے تھے جس میں نتیجہ یا نقیز نتیجہ مذکور ہوتی ہے تو یہاں پر نتیجہ کیا آیا فَهَادَ الشَّيْءُ لَيْسَ بِشَجَرٍ بِعَيْنِهِ یہی نتیجہ مذکور ہے قیاس میں اس کے شروع میں آیا هَادَ الشَّيْءُ شَجَرٌ هَادَ الشَّيْءُ اور نتیجہ کیا ہے فَهَادَ الشَّيْءُ لَيْسَ بِشَجَرٍ دیکھو وہی موضوع محمول ہیں صرف وہاں سلب ہے نتیجے میں اور قیاس میں ایجاب ہے تو موضوع اور محمول وہی ہوں گے تو دیکھو یہاں قیاس کے اندر نتیجہ مذکور ہے یا نقیز نتیجہ نقیز نتیجہ مذکور ہے نتیجہ تو ہے سالبہ اور قیاس میں کس صورت میں ذکر ہے موجبہ ذکر ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ قیاس استثنائی جو ہے یہ اس میں نتیجہ یا نقیز نتیجہ خود قیاس میں مذکور ہوتا ہے دیکھو حادش شیعہ نتیجہ ہے اس میں حادش شیعہ ہے موضوع اور شجر کیا ہے محمول اور قیاس میں بھی دیکھ لو حادش شیعہ کیا ہے موضوع اور شجر کیا ہے محمول ہے تو وہی موضوع اور محمول جو ہیں وہ قیاس میں بھی مذکور ہوں تو اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں اور دوسرا قیاس قیاس اقترانی تھا اس میں نتیجے کا موضوع ایک مقدمے میں ہوتا ہے اور نتیجے کا محمول دوسرے مقدمے میں یہاں تو موضوع اور محمول دونوں ہی کٹھے تھے توجہ ہے تو اس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں بھئی اب آپ کو بتائیں گے مثلا مصنف نے قیاس دیا ہوا ہے لیکن منطقی ذابطوں کے مطابق نہیں ذکر کیا تو آپ اس قیاس میں غور کر لیں اگر آپ دیکھیں کہ قیاس کے موضوع اور محمول دونوں اکٹھے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ نتیجے کے اندر جو موضوع اور محمول ہیں فہاد الشیع علیہ سبی شجرے اگر یہ دونوں اس مصنف نے جو مقدمے ذکر کیے ان میں سے کسی میں بھی یہ دونوں اسی طرح اکٹھے ہیں چاہے یہ خود ہیں چاہے ان کی نقیز ہے توجہ ہے چاہے یہ خود ہیں چاہے ان کی نقیز لیکن ہیں اکٹھے نتیجے میں ہادہ شیع موضوع ہے اور شجر کیا ہے محمول اور قیاس کے اندر بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے موضوع اور محمول ہیں تو سمجھ جانا یہ کونسا قیاس ہے قیاس استحصنائی ہے آپ اس کو بقاعدہ قیاس کی صورت دے دینا اور اگر ایک ہی مقدمے میں دونوں جز نہیں ہیں نتیجے کے جو موضوع اور محمول ہیں اکٹھے نہیں ہیں قیاس کے اندر ایک جز ہے دوسرا جز نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ قیاس اقتیرانی ہے یہ کیا ہے پھر دیکھو نتیجے کا کونسا جز ذکر کیا ہے مصنف نے اسغر کو ذکر کیا ہے یا اکبر کو اگر اسغر ذکر ہے کسی مقدمے میں اکبر کو تو ذکر ہی نہیں کیا مصنف نے پورا قیاس نہیں ہے ایک دو مقدمے ہیں اور ان میں سے ایک میں صرف کون ذکر ہے اسغر ذکر ہے اکبر کہیں پر بھی نہیں بس سیدھا نتیجہ آگے نکال دیا ہے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا اسغر کو ایک مقدمے میں ذکر کیا ہے اگر اسغر ایک مقدمے میں ذکر ہے سمجھ جاؤ یہ سغرہ ہے اب اس کے لئے آپ نے کبرہ تلاش کرنا ہے کبرہ خود بنانا ہے طریقہ سمجھ میں آرہا ہے اور اگر اس نے کسی مقدمے کے اندر اکبر کو ذکر کیا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ یہ کونسا مقدمہ ہے کبرہ ہے اب آپ نے اس کے لئے کیا تلاش کرنا ہے سغرہ تلاش کرنا ہے وہ خود بنانا ہے آپ نے توجہ ہے مصنف نے ایک نتیجہ دیا ہوا ہے لیکن قیاس پوری شکل نہیں قیاس کی تو اگر جو نتیجے کے موضوع اور محمول ہیں اگر وہ دونوں قیاس کے اندر بھی کسی جگہ اکٹھے اس نے ذکر کیے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ کونسا قیاس ہے قیاس استثنائی اور اگر اکٹھے نہیں ہیں دونوں میں سے ایک کو ذکر کیا ہے اور دوسرے کو ذکر ہی نہیں کیا یا دوسرے کو ذکر تو کیا ہے لیکن قیاس کی کوئی بقاعدہ صورت نہیں بن رہی تو سمجھ جاؤ یہ تو قیاس اختیرانی ہے اب میں نے تیار کرنا ہے اب اس میں دیکھو اس نے اصغر کو ذکر کیا ہے یا اکبر کو اگر اصغر کو ذکر کیا ہے کسی مقدمے کے اندر نتیجے میں نہیں نتیجے کے علاوہ جو مقدمات ہیں ان میں کسی جگہ اس نے اصغر کو ذکر کیا ہے سمجھ جاؤ یہ صغرہ ہے اب میں نے کس کو تلاش کرنا ہے کبرا کبرا وہ آپ کو خود بنانا پڑے گا یا اس نے اکبر کو ذکر کیا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے تو اب صغرہ کو خود تلاش کرنا پڑے گا طریقہ سمجھ میں آرہا ہے مثلا اب ہم اس کی مثال کر لیتے ہیں لکھئے بھئی طریقہ نمبر ایک طریقہ نمبر ایک لکھئے بھئی طریقہ نمبر ایک یہ تحلیل کے طریقے ہم کر رہے ہیں توجہ ہے جی مثلا مصنف نے لکھا ہے لکھو بھئی مصنف نے لکھا ہے بعض الحیوان زاہکن بعض الحیوان زاہکن وَكُلُّ انسانٍ جِسْمُن وَكُلُّ انسانٍ جِسْمُن فَكُلُّ انسانٍ جَوْهَرُن فَكُلُّ انسانٍ جَوْهَرُن آپ غور کر رہے ہیں مصنف نے صرف یہ دو باتیں دیں کیا بَعض الحیوانی زاہکن وَكُلُّ انسانٍ جِسْمُن آگے فوراً نتیجہ درج کر دیا فَكُلُّ انسانٍ جَوْهَرُن پس ہر انسان کیا ہے جوہر ہے نتیجہ نکال دیا قیاس نہیں پیچھے دیا پورا اب آپ پریشان ہیں کہ یہ کونسی شکل ہے تو اب آپ کو خود قیاس بنانا پڑے گا اب آپ نے نتیجے میں غور کیا فَكُلُّ انسانٍ جَوْهُرًا موضوع کیا انسان محمول کیا جوہر معلوم ہے انسان ہے اصغر اور جوہر ہے اکبر اب ہم نے اس کے مقدمات میں غور کیا کسی جگہ اصغر یا اکبر آ رہا ہے پیچھے مقدمات میں جے کونسے مقدمے میں ہے اصغر یا اکبر کُلُّ انسانٍ جِسْمُن اس میں اصغر ذکر ہے معلوم ہے یہ صغرہ ہے اب کُبرہ آپ نے خود بنانا ہے جی اب کیا کریں گے توجہ ہے اب ہم نے کُبرہ بنانا ہے کس طرح بنانا ہے ذرا جملوں پہ نظر رکھو نتیجہ کیا کُلُّ انسانٍ جَوْهَرُن اور کونسے مقدمے میں انسان ملا کُلُّ انسانٍ جِسْمُن یہ کیا ہے صغرہ اب ہمیں کیا چاہیے کُبرہ تو یہ کُلُّ انسانٍ جِسْمُن ذرا اس مقدمے پہ نظر رکھو اس میں ایک جز تو اسغر ہے دوسرا جز معلوم ہے وہ حدِ اوسط بننا چاہیے کیا بننا چاہیے تو اس حدِ اوسط کو نتیجہ کے محمول کے ساتھ ملا کر جملہ بنانے کی کوشش کرو کیا بنا کُلُّ جِسْمِن جَوْهَرُن دیکھا کُلُّ جِسْمِن جَوْهَرُن یہ ہے کُبرہ بھئی اور دیکھو شکلِ اول تیار ہو گئی کُلُّ انسانِن جِسْمُن وَكُلُّ جِسْمِن جَوْهَرُن نتیجہ کیا نکلا کُلُّ انسانِن جَوْهَرُن دیکھا اس طرح آپ نے خود قیاس تیار کر لی کس طرح بنایا کہ آپ نے دیکھا جو اس نے مقدمات دی ہیں اس میں اصغر ہے یا اکبر اگر اصغر ہے معلوم ہوا یہ ہے سغرہ اور اگر اکبر ہے تو کُبرہ تو دوسرا مقدمہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے تو مثلا ہم نے نتیجہ کیا تھا کُلُّ انسانِن جَوْهَرُن اس میں اصغر کیا انسان یہ کس مقدمے میں تھا کُلُّ انسانِن جِسْمُن تو کُلُّ انسانِن یہ تو ہے اصغر اور جِسْمُن کیا ہے یہ محمول ہے معلوم ہوا اس نے کیا بننا ہے حدِ عُسَد بننا ہے تو اس کو نتیجے کے دوسرے جوس کے ساتھ ملاو اور کُبرہ بنا لو کُلُّ جِسْمِن جَوْهَرُن تو مَصَلَحَل ہو گیا لہٰذا اب اس کے نیچے لکھو قیاس کی پوری شکل بنا دو کُلُّ انسانِن جِسْمُن کُلُّ انسانِن جِسْمُن وَكُلُّ جِسْمِن جَوْهَرُن وَكُلُّ جِسْمِن جَوْهَرُن نتیجہ کیا آیا فَكُلُّ انسانِن جَوْهَرُن یہ شکل اول بن گئی فَكُلُّ انسانِن جَوْهَرُن یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تو ایک صورت تھی کہ مصنف نے صرف سغرہ یا کُبرہ دے دیا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ آپ نے ملا دیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قیاس مرکب ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کوئی اور مقدمہ جوڑیں پھر بھی نتیجہ نہیں آتا آپ کو پھر ایک تیسرا مقدمہ بھی لا کر ملانا پڑتا ہے تو دراصل وہاں ایک قیاس نہیں ہوتا کتنے قیاس ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں مصنف ایک مقدمہ ذکر کر کے آگے چلا جاتا ہے باقی پورا قیاس تیار کرنا آپ کا کام ہوتا ہے وہ کس طرح ہے اس کی بھی ایک مثال کر لیجئے مسئلہ لکھئے بھئے لکھئے طریقہ نمبر دو طریقہ نمبر دو طریقہ نمبر دو قیاس مرکب قیاس مرکب کی صورت قیاس مرکب کی صورت جی لکھئے مثلا مصنف نے صرف یہ ذکر کیا مثلا مصنف نے صرف یہ ذکر کیا بعض الحیوانی ذاہکن بعض الحیوانی ذاہکن وَكُلُّ انسانٍ جِسْمُن وَكُلُّ انسانٍ جِسْمُن اور پھر نتیجہ ذکر کیا اور پھر نتیجہ ذکر کیا اور پھر نتیجہ ذکر کیا فَكُلُّ انسانٍ مُمْكِنُن فَكُلُّ انسانٍ مُمْكِنُن بات سمجھ میں آ رہی ہے اب اس پہ ذرا غور کرو نتیجہ کیا ہے فَكُلُّ اِنسَانٍ مُمْكِنٌ اصغر کیا انسان اکبر کیا مُمْكِن پیچھے جو مقدمات دیئے کسی میں اصغر یا اکبر آ رہا ہے کون سا کُلُّ اِنسَانٍ جِسْمُن اس میں اصغر آ رہا ہے معلوم ہوا یہ ہے صغرہ اب کبرہ ہم نے تلاش کرنا ہے یہ کیا ہے صغرہ اب ہم دیکھتے ہیں یہ صغرہ ہے کُلُّ اِنسَانٍ جِسْمُن کُلُّ اِنسَانٍ جِسْمُن میں اصغر کیا انسان دوسرا جوز کیا جسم معلوم ہوا اس جسم کو ہم حدِ اوسط بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے جسم کو حدِ اوسط بنانے کی کوشش کی کُلُّ جِسْمِن مُمْكِنُن کُلُّ جِسْمِن لیکن نہیں یہ تو بن نہیں رہا فرض کرلو کوئی صورت ہے کہ وہاں اس طرح صورت بن نہیں رہی یعنی اس کے لئے کوئی دلیل وغیرہ چاہیے براہ راست کُلُّ جِسْمِن مُمْكِنُن آپ نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں صغرہ کیا کُلُّ اِنسَانٍ جِسْمُن کُبْرہ ہمیں کیا چاہیے کُلُّ جِسْمِن مُمْكِنُن لیکن وہ بن نہیں رہا معلوم ہوا یہ قیاس مرکب ہے صرف دو مقدموں سے کام نہیں چلے گا یہاں ایک تیسرا مقدمہ بھی لانا پڑے گا چنانچہ چنانچہ آپ نے اس میں غور کیا آپ نے کس کو کس سے جوڑنا ہے جِسْم کو جو مقدمے کا دوسرا جوز ہے صغرہ کا جو دوسرا جوز ہے اس کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں کس سے نتیجے کے دوسرے جوز سے نتیجے کا دوسرا جوز کیا ممکن جسم کو ممکن سے جوڑنا چاہتے ہیں اور براہ راست نہیں جوڑ رہا فرض ویسے تو جوڑ رہا کل جسم ان ممکن ان بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن فرض کرو وہ جوڑ نہیں رہا کوئی ایسی صورت بن گئی تو اب آپ یوں کریں گے کہ جسم اور ممکن ان کے درمیان کوئی چیز حد عوصد بنے گی جو دونوں کو آپس میں جوڑ دے غور کریں گے کس کو کس سے جوڑنا چاہتے ہیں جسم کو کیسے نتیجے کے دوسرے جوز سے تو اب ان دونوں میں آپ غور کرتے ہیں کوئی ایسی چیز جو دونوں کے درمیان حد عوصد ہو تو اگر حد عوصد آپ کو مل جائے مثلا ہر جسم بھی جوہر ہے اور ہر جوہر کیا ہے ممکن دیکھا جسم جوہر سے جوڑ رہا ہے اور جوہر کس سے جوڑ رہا ہے ممکن سے جوڑ رہا ہے معلوم ہوا حد عوصد ہمیں مل گیا کیا مل گیا حد عوصد ہمیں مل گیا تو گویا قیاس یوں ہوا نیچے لکھئے بھئی نیچے لکھئے کلو انسان جسم یہ قیاس ہے بھئی لکھ لے نا تاکہ آپ کو یاد رہے یہ مقدمات نہیں چل رہے اب قیاس ہے کلو انسان جسم کلو انسان جسم و کلو جسم جوہر بات سمجھ میں آگئے کلو انسان جسم اور کلو جسم جوہر اور آگے لکھئے و کلو جوہر ممکن آگے نتیجہ لکھئے فکلو انسان ممکن دیکھا یہ قیاس مرکب ہے تین مقدمات کے ذریعے ہم نتیجے تک پہنچے پہلا مقدمہ کیا ہر انسان جسم ہے اور ہر جسم پھر کیا ہے جوہر ہے اور پھر ہر جوہر کیا ہے ممکن ہے نتیجہ کیا نکلا یہ دراصل دو قیاس ہیں دو دو کو جوڑ لو دو الگ قیاس آپ بنا لو دیکھو کلو انسان ان جسم و کلو جسم جوہر نتیجہ کیا نکلا ہاں نتیجے کلو انسان ان جسم و کلو جسم جوہر ان دونوں کا نتیجہ نکالو کلو انسان نہیں توجہ نہیں ہے توجہ نہیں ہے دو جو مقدمے پہلے دو ہے صرف ان پہ نظر رکھو کلو انسان ان جسم نتیجہ کیا آیا یہ پہلا قیاس پھر کلو انسان جوہر ان کو ملائیا کس سے تیسرے مقدمے سے کلو انسان جوہر ان کو کس سے جوڑا کلو جوہر ممکن ان سے جوڑا تو نتیجہ کیا آیا کلو انسان ممکن ان طریقہ سمجھ میں آیا دیکھئے کتاب پر فَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ أَنَّهُ عَلَىٰ أَيِّ شَكْلٍ مِّنَ الْأَشْكَالِ فَعَلَيْكَ بِالتَّحْلِيلِ پس اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آپ یہ جان لیں کہ اشکال میں سے کس شکل پر ہے یہ قیاس فَعَلَيْكَ بِالتَّحْلِيلِ تو آپ پر تحلیل لازم ہے وَهُوَ عَكْسُ تَرْتِيبِ اور وہ اس مذکورہ ترطیب کا عکس ہے حَتَّى يَحْصُلَ الْمَطْلُوبُ یہاں تک کہ مطلوب حاصل ہو جائے فَانْزُرْ إِلَى الْقِيَاسِ الْمُنْتِجِ لَهُ پس آپ دیکھئے اس قیاس کی طرف جو منتج ہے اس مطلوب کا جو وہ نتیجہ دے رہا ہے یعنی جو مصنف نے ذکر کیا ہے اور پورا نہیں ہے بے قاعدہ ہے فَإِنْ كَانَ فِيهِ مُقَدِّمَةٌ تُشَارِكُ الْمَطْلُوبَ وَبِكِلَى جُزْئَئِهِ فَالْقِيَاسُ اسْتِسْنَائِيُن پس اگر اس کے اندر کوئی ایسا مقدمہ ہے تُشَارِكُ الْمَطْلُوبَ جو نتیجے کے ساتھ مشریک ہے بِكِلَى جُزْئَئِهِ اپنے دونوں جزوں کے ساتھ یعنی موضوع اور محمول دونوں نتیجے کی طرح ہیں فَالْقِيَاسُ اسْتِسْنَائِيُن تو قیاس استثنائی ہے وَإِنْكَانَتْ مُشَارِكَةً لِلْمَطْلُوبِ بِأَحَدِ جُزْئَئِهِ فَالْقِيَاسُ اُقْتِرَانِيُن اور اگر وہ قیاس جو ہے وہ شریک ہے مطلوب کے ساتھ بِأَحَدِ جُزْئَئِ مطلوب یعنی نتیجہ نتیجے کے ساتھ بِأَحَدِ جُزْئَئِهِ اپنے دو جزوں میں سے کسی ایک جز میں وہ شریک ہے مطلوب کے ساتھ یعنی اس مقدمے میں بھی وہی جز ہے جو نتیجے میں ہے فَالْقِيَاسُ اُقْتِرَانِيُن تو قیاس اخترانی ہے یعنی نتیجے کا ایک جز ہے اس کے اندر اور قیاس اخترانی میں بھی آپ نے پڑا ہے اصغر ایک مقدمے میں ہوتا ہے اور اکبر دوسرے میں تو ایک مقدمے کا ایک جز قیاس کے ساتھ شریک ہو یہ قیاس اخترانی میں ہوتا ہے سُم منظور الٰ طرفی المطلوب پھر آپ دیکھئے بھئی مطلوب یعنی نتیجے کی دو طرف یعنی اس کے موضوع اور محمول میں لِيَتَمَيَّزَ عِندَكَ السُغْرَ عَنِ الْكُبْرَا تاکہ موجودہ ہو جائے ممتاز ہو جائے آپ کے نزدیک سُغْرَا کُبْرَا سے سُغْرَا یعنی آپ نتیجے میں غور کر لیں اس کا موضوع کیا ہے اور محمول کیا جو موضوع ہے وہ ہے اصغر جو محمول ہے وہ ہے اکبر جس میں اصغر ہوگا وہ ہوگا سُغْرَا جس میں اکبر ہوگا وہ ہوگا کُبْرَا سُم منظر الى طرفی المطلوب لِيَتَمَيَّزَ عِندَكَ السُغْرَا عَنِ الْكُبْرَا پھر آپ غور کر لیجئے مطلوب کے دو طرفین میں تاکہ جدا ہو جائے ممتاز ہو جائے آپ کے نزدیک سُغْرَا کُبْرَا سے فَذَلِكَ الْمُشَارِكُ اِمَّ الْجُزْءُ الَّذِي يَكُونُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي الْمَطْلُوبِ فَهِيَ السُغْرَا اَوْ مَحْكُومًا بِهِ فِيهِ فَهِيَ الْكُبْرَا پھر وہ جو مشارک ہے یعنی وہ ایک جس میں دونوں شریک ہیں کون دونوں شریک ہیں ایک وہ نتیجہ اور ایک اس کے لیے مصنف نے جو بے قاعدہ قیاس ذکر کیا اس میں بھی ایک جو ذکر ہے مثلا اصغر یا اکبر اب اس کو دیکھ لو کہ یہ اس کے اندر اصغر ہے یا اکبر ہے اگر اصغر ہوا تو یہ کونسا مقدمہ ہے صغرہ ہے قبرہ آپ نے بنانا ہے اور اگر اس کے اندر اکبر ہے تو معلوم ہوا یہ قبرہ ہے صغرہ آپ نے بنانا ہے یہ معنی ہے فَذَلِكَ الْمُشَارِكُ اِمَّ الْجُزْءُ الَّذِي يَكُونُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي الْمَطْلُوبِ تو وہ جو شریک ہے مقدمے کے اندر یا تو وہ جوز ہوگا جو محکومن عَلَيْهُ ہوگا مطلوب یعنی نتیجے میں فَهِيَ السُغْرَة تو یہ مقدمہ صغرہ ہے اَوْ مَحْكُومًا بِهِ فِيهِ یا وہ جوز جو ہے نتیجے میں محکومن بِهِ ہے فَهِيَ الْكُبْرَة تو پھر یہ مقدمہ کُبْرَة ہے سُمَّ زُمَّ الجُزْءَ الْآخَرَة زُمَّ عمر ہے عمر ہے زمَّ یا زُمُّ عمر کیا آتا ہے مَدَّا یا مُدُّ سے مُدَّا مُدَّا مُدِّ مُدُّ اور اُمْدُد سُمَّ زُمَّ الجُزْءَ الْآخَرَة مِنَ الْمَطْلُوبِ الْجُزْءِ الْآخَرِ مِنْ تِلْكَ الْمُقَدِّمَتِ نتیجے میں ایک موضوع ہے ایک محمول اسی طرح مصنف نے جو ذکر کیا ایک مقدمہ اس کے اندر بھی ایک جُز ہے یا اصغر ہے یا فرض کرو اس میں اصغر ہے تو یہ صغرہ ہوا اب ہمیں کیا چاہیے کیسے تلاش کریں گے اس صغرہ میں اصغر کے ساتھ جو دوسرا جُز ہے اس کو حدِ عوصد بنانے کی ہم کوشش کریں گے اور اس دوسرے جُز کو کس کے ساتھ جوڑیں گے نتیجے کے دوسرے جُز کے ساتھ بات سمجھ میں آگا یہ معنی ہے کہتے ہیں سُمَّ زُمَّ الجُزْ الْآخَرَ مِنَ الْمَطْلُوبِ الْجُزْ الْآخَرِ مِنْ تِلْقَ الْمُقَدِّمَتِي پھر آپ ملائیے وہ جو دوسرا جُز ہے نتیجے میں سے اس کو الْجُزْ الْآخَرِ مِنْ تِلْقَ الْمُقَدِّمَتِي اس مقدمے کے دوسرے جُز کے ساتھ فَإِن تَعَلَّفَ عَلَىٰ أَحَدِ تَعْلِفَاتِ الْأَرْبَعِي پس اگر یہ جُڑ گیا عَلَىٰ أَحَدِ تَعْلِفَاتِ الْأَرْبَعِي چار تعلیفات میں سے کسی ایک طریقے پر یعنی قیاس کے چار مرقب جو طریقے ہیں ان میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق یہ جُڑ گیا تو فَمَنْ زَمَّ إِلَىٰ جُزْءِ الْمَطْلُوبِ هُوَ الْحَدُ الْأَوْسَتُ تو پس وہ جو جُڑ گیا ہے مطلوب کے جُز کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے دوسرا مقدمہ بنایا هُوَ الْحَدُ الْأَوْسَتُ وہ حدِ اَوْسَتَ ہے وَيَتَمَيَّزُ شَكْلُ الْمُنْتِجُ اور جُدہ ہو گئی نتیجہ دینے والی شکل یعنی وہ تیار ہو گئی وَإِلَّمْ يَتَعَلَّفَ اور اگر چار شکلوں میں سے کوئی شکل مرکب نہ ہوئی تو کان القیاس مرکبا تو پھر تو قیاس مرکب ہے فَعْمَلْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ الْعَمَلَ الْمَذْكُورَ تو پھر آپ دوھرائیے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی مذکورہ عمل ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی یعنی جو ماں قبل میں ذکر ہوا وہی عمل دوھرائیے کیا معنی؟ کہتے ہیں ذَعِلْ جُزْ الْآخَرَ مِنَ الْمَطْلُوبِ نتیجے میں سے دوسرے جز کو رکھئے وَالْ جُزْ الْآخَرَ مِنَ الْمُقَدِّمَتِ اور وہ جو اس مقدمے کا دوسرا جز ہے اس کو رکھئے كَمَا وَزَعْتَ طَرَفَيِ الْمَطْلُوبِ فِي تَقْسِيم جیسے آپ نے تقسیم میں نتیجے کی دو طرفوں کو رکھا تھا کیا کیا تھا؟ نتیجے کی بھائی دیکھو ایک ہے نتیجہ ایک اس کا ایک مقدمہ دیا ہوا ہے مثلا اس میں فرض کرو اصغر ہے اس اصغر کے ساتھ جو دوسرا جز جڑا ہوا ہے اس کو اب ہم نے جوڑنا ہے کس کے ساتھ؟ نتیجے کے دوسرے جز کے ساتھ لیکن یہ جڑ نہیں رہا حد احسط نہیں بن رہا معلوم ہے یہ قیاس مرکب ہے صرف ایک مقدمے سے کام نہیں چلے گا بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک اور مقدمہ بھی لانا پڑے گا تو پھر آپ وہی تقسیم والا عمل کیجئے کیا کیجئے؟ تقسیم والا عمل کیجئے کس طرح؟ اس مقدمے کا جز لیجئے اور ادھر نتیجے کا جز لیجئے توجہ ہے اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مقدمات بناو بعضوں میں ان کو موضوع بناو بعضوں میں ان کو محمول بناو پھر بعض موجیبہ بناو بعض سالبہ یہاں تک کہ ہمیں دو ایسے مقدمے مل جائیں جو دونوں آپس میں جڑ رہے ہیں تو بس یہ پہلا ایک مقدمہ کس نے ذکر کیا؟ مصنف نے اور یہ دو مقدمے آپ کو مل گئے تو یہ پوری قیاس کی صورت بن جائے گی طریقہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے رکھا تھا یعنی جدا کیا تھا تقسیم میں مطلوب کی دونوں طرف ہیں یعنی موضوع اور محمول کو فَلَا بُدَّا أَن يَكُونَ لِكُلِّ مِّنْهُمَا نِسْبَةٌ اِلَا شَيْئِمَّا فِي الْقِيَاسِ پس ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی یہ جو دونوں آپ نے جز علیدہ کر لیے ایک جز کہاں سے لیا نتیجے سے اور ایک جز کہاں سے لیا اس مقدمے سے توجہ ہے ایک تو اس میں اصغر اکبر تھا نا مقدمے میں اور ایک دوسرا جز تھا وہ دوسرا جز بھی لے لیا اور نتیجے سے بھی دوسرا جز لے لیا اب ان دونوں کو آپ نے جوڑنا ہے ان کے آپ نے بہت سارے مقدمات تیار کر لیے اب ان دونوں میں کوئی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ دونوں جڑ رہے ہوں گے یعنی جو حد اوسط کا کام کرے گا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے پھر تو قیاس تیار ہو جائے گا اگر کوئی ایسی چیز نہ ملی معلوم ہوا یہ قیاس منتیج نہیں ہے تو کہتے فَلَا بُدَّا أَن يَكُونَ لِكُلِّ مِّنْهُمَا نِسْبَةٌ اِلَا شَيْئِ اِمَّا فِي الْقِيَاسِ پس ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی نسبت ہو کسی ایک چیز کی طرف قیاس میں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کوئی ایک چیز بھی دونوں میں مشترک نہ ملی جسے دونوں جڑ رہے ہیں تو لَمْ يَكُنِ الْقِيَاسُ مُنْتِجًا لِلْمَطْلُوبِ تو اس صورت میں قیاس منتج لِلْمَطْلُوبِ نہیں ہوگا یہ ولا نتیجہ نہیں دے گا یہ تیار نہیں ہو سکتا منوہ یہ قیاس درست نہیں ہے فَإِنْ وَجَتَّ حَدًّا مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا پس اگر آپ کوئی ایسی حد پالیں جو دونوں میں مشترک ہے فَقَدْتَمَّ الْقِيَاسُ تو تحقیق قیاس تام ہو گیا پورا ہو گیا وَتَبَيَّنَ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتُ وَالْأَشْكَالُ وَالْنَتِيجَةُ اور ظاہر ہو گئے وہ مقدمات بھی اور شکلیں بھی اور نتیجہ بھی یہ مرکب قیاس بند گیا بھئی فَقَوْلُهُ پَس مُسَنِّ فَقَال وَهُوَ عَكْسُهُ وَهُوَ تحلیل جو ہے تقسیم کا عکس ہے کیا معنی اَيْ تَكْسِيرُ الْمُقَدِّمَاتِ اِلَا فَوْقِن یعنی اس میں تقسیر المقدمات ہیں اِلَا فَوْقِن اوپر کی طرف وہ کیا تھا تَكْسِيرُ الْمُقَدِّمَات مِن فَوْقِن تھا اور یہ ہے اِلَا فَوْقِن بَئِ وَهُوَ النَّتِيجَةُ اور فوق سے کیا مراد ہے وَهُوَ نَتِيجَةُ ہی ہے کَمَا مَرْ رَوَجْهُ جیسے اس کی وجہ گزر گئی اس کی وجہ کہ فوق سے مراد نتیجہ ہے کیونکہ ایک ہے قیاس اور ایک ہے نتیجہ قیاس یعنی دلیل اور دلیل اور نتیجے میں سے اعلیٰ کیا نتیجہ اعلیٰ ہے تو لہٰذا فوق سے مراد نتیجہ ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں اَيْ تَكْسِيرُ الْمُقَدِّمَاتِ اِلَا فَوْقِن یعنی مقدمات کو زیادہ کرنا اوپر کی طرف اوپر کی طرف یعنی نتیجے کی طرف تو کہتے ہیں وَهُوَ النَّتِيجَةُ اور فوق جو ہے وہ نتیجہ ہے کَمَا مَرْ رَبَجْهُ جیسے کہ اس کی وجہ گزر گئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام پھر سن لیجئے آج ہم نے رؤوسِ سمانیہ میں سے آٹھویں قسم کا کچھ حصہ پڑا آٹھویں قسم جو تھی وہ تعلیم کے طریقے اور تعلیم کے طریقے چار ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا نمبر ایک ہے تقسیم نمبر دو ہے تحلیل نمبر تین ہے تحدید اور نمبر چار ہے برہان آج ہم نے تقسیم اور تحلیل کے بارے میں پڑا تقسیم میں نے بتایا اسی کا دوسرا نام ترکیب القیاس بھی ہے اور اس کے اندر آپ نتیجے سے دلیل کی طرف جاتے ہیں اور اس کے نتیجے کے موضوع اور محمول کو لیتے ہیں اور پھر ان سے بہت سارے مقدمیں بنا لیتے ہیں یعنی وہ موضوع اور محمول سے بہت سے مقدمیں بنا لیے کسی میں ان کو موضوع بنایا کسی میں ان کو محمول بنایا کوئی موجبہ بنائے مقدمے کوئی سالبہ بنائے جتنے مقدمے ہم تیار کر سکے یہ تو ہم میں نے تو ایک دو تین مثالیں ذکر کر دیں لیکن اگر آپ کو باقاعدہ کوئی اس طرح کا ضرورت پیش آ رہے تو بڑی محنت کرنا پڑے گی بھئی تو پھر اس طرح بہت سارے مقدمات آپ تیار کر لیتے ہیں اور پھر ان میں غور کر لیں کہ ان سے ان مقدمات میں کوئی دو ایسے مقدمات مل جائیں جن سے شکل اول یا ثانی یا ثالث یا رابع تیار ہو جائے تو اس طرح ہمیں وہ دلیل حاصل ہو جائے گی جو وہ مطلوبہ نتیجہ دے گی اور دوسرا طریقہ تحلیل ہے تحلیل یہ ہے کہ مصنف حضرات بعض اوقات کتاب کے اندر بے قائدہ طور پر قیاس کو ذکر کر دیتے ہیں اور پڑھنے والوں کے سپورت کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والا اتنی منطق تو جانتا ہی ہوگا وہ خود ہی نتیجے تک پہنچ جائے گا قیاس بنا لے گا تو اس سے پھر قیاس بنانا پڑتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ جو نتیجے کے دونوں اجزاء ہیں اگر وہ کسی ایک جگہ ذکر ہیں اکٹھے ذکر ہیں قیاس کے اندر بھی تو معلوم ہوا یہ قیاس استثنائی ہے اور اگر دونوں میں سے ایک ذکر ہے تو معلوم ہوا یہ قیاس اختیرانی ہے تو وہ ایک جس ذکر ہے نتیجے کا مقدمات میں دوسرا جس آپ نے ملا کر مقدمہ خود بنانا ہے اگر وہ جس جو ذکر ہے وہ اسغر ہے تو معلوم ہوا یہ مقدمہ صغرہ ہے کبرا آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور اگر وہ جو ذکر ہے مقدمے میں وہ اکبر ہے معلوم ہوا یہ کبرا ہے آپ کو صغرہ خود بنانا پڑے گا اور پھر اس طرح آپ قیاس تیار کرتے ہیں اور نتیجے تک پہنچتے ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ قیاس مرکب ہوتا ہے ایک مقدمہ اور ساتھ ملاو تو نتیجہ نہیں آتا تو پھر آپ کو زیادہ مقدمات ساتھ ملانے پڑتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مقدمہ تو انہوں نے دیا ہوا ہے مثلا اس مقدمے میں کیا ہے اسغر ہے اور اسغر کے ساتھ کوئی محمول بھی ہے اب آپ اس محمول کو لے لیں گے جو مقدمے کا دوسرا جوس ہے اور ادھر نتیجے کے دوسرے جوس کے ساتھ آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اگر جوڑے تو ٹھیک ہے اگر نہیں جوڑتا تو پھر درمیان میں کوئی تیسری چیز حد اوثرت کے طور پر لا کر دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہ نتیجے تک ہم پہنچ جائیں اور اگر پھر بھی نتیجے تک نہیں پہنچتے تو معلوم ہوا کہ یہ جو قیاس ذکر کیا ہے کہ صاحب کتاب نے یہ منتیج نہیں ہے یہ نتیجے تک پہنچانے والا نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تقسیم اور تحلیل اچھی طرح واضح ہو گئی چلیے بس بھئی حادہ والمارام اللہ علم بحقیقت الکلام